مستہ چھیڑ دیا ہے اس نے صبح صبح اچھا جی محترم یا کلاس کا نمبر بتاؤ اس کے بعد ایک بچے کی کلاس لینی ہے لیکچر اچھا ادرات میں تو پڑھانے کا پروگرام تھا لیکن ایک صاحب نے سوال پوچھ لیا ایک صاحب نے سوال یہ پوچھ لیا کہ جو پیج نمبر جیسے ٹویلو ہے پیج نمبر ٹویلو ہے اس پہ وارنٹی ایکسپنس ہم نے ریکارڈ کی تھی ہم نے موبائل بیچ دیئے ہوئے تھے اور ہمارا پاس ایکسپیرینس تھا موبائل میں سے کوئی سو میں سے بیس آ جاتے ہیں سو میں سے دس آ جاتے ہیں سو میں سے پانچ آ جاتے ہیں یہ ہمارا پاس کا تجربہ تھا تو پی نمبر ٹویلو ہے تو اب فیوچر کے اندر ظاہری بات ہے جب وہ موبائل آئیں گے ہمیں صحیح کر کے دینے پڑیں گے اچھا میرے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے ایک دکان دار وارنٹی کا ڈیشو کریں موبائل کا اس کے بعد دکان بند بھی کر دیں کیا پھر بھی اس کو وارنٹی آنر کر کے موبائل رپیئر کر کے دینے پڑیں گے یا اگر دکان بند کر دی ڈالرس والوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں رپیئر کر کے دیں یا نا رپیئر کر کے دیں تو دے آر لائیبل ٹو بھی ہاں لائیبل ٹو ڈو وارنٹی سرویس لائیبل ٹو پروائیڈ اس وارنٹی سرویس وہ لائیبل فیل کریں گے کیوں کیونکہ دہ پاسٹ ایونٹ اس سیل دہ پاسٹ ایونٹ اس سیل جس کی وجہ سے وہ کیا فیل کریں گے لائیبل اگر انہوں نے بزنس بند بھی کر دیا ہے تو بھی ہمیں انہیں وارنٹی کلیم آنر کر کے دینا پڑے گا جتنے سال کا وارنٹی کارڈ انہوں نے ایشو کیا ہوا ہے اچھا ایک اور سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں ایسی بھائی نے ڈسکشن شروع کر دی ایک اور سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک آرگنیزیشن ہے اس کے پاس فرنس ہے اس نے کہا میں نے اس کے اندر لائننگ کروانی ہے اور میں تیسرے سال کے انڈر پہ کھڑا ہوں دو سال بعد انشاءاللہ لائننگ کروانی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو لائیبل فیل کریں یا وہ لائننگ کروائے بغیر کاروبار بند کر سکتے ہیں اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے ایسی انہوں نے ایک سوال پوچھا تو اس لیے میں نے ریویین کروا دی تو وارنٹی کے کیس میں پاس ٹیونٹ کیا ہے جس کی وجہ سے لائیبل فیل کریں سیل آف ڈیفیکٹیو گوڈ جن کے واپس آنے کا چانس ہے وہ کاروبار بند کر بھی دیں تو ڈالس والے ہمارے گھر آئیں گے ہم ڈالس والوں کے گھر جائیں گے اور ان کے گھر جا کے اونر کے گھر کہیں گے تو نے وارنٹی کارڈ ایشو کیا تھا اس لیے یو آر لائیبل کہ مجھے وارنٹی آنر کر کے دو اس میں پاس ٹیونٹ کوئی نہیں ہے کہ آپ پوچھ رہے ہو فیوچر کے اندر اگر ہم نے کوئی چیز اپنی ریپیئر کروانی ہے مثال کے طور پر رائیز والے سوچ رہے ہیں فیوچر کے اندر اسی ریپیئر کروائیں اب اگر ریپیئر کروائے بغیر بند کر دیں کاروبار تو کوئی رائیز والوں کو پوچھنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں سمجھا گی بات بول ہے جو تنہیں سوال پوچھے سمجھا گی ہاں ہاں بھائی سادہ سی بات ہے یہ جو وارنٹی والا سوال تھا اہلے چھ مہینے کوئی نہ کوئی ہم نے چیزیں بیچی ہوں گی وہ ادھر ریپیئر ہونے آگ گئی ہوں گی اس لئے ان کی لائیبلیٹی بک کرنے کی ضرورت نہیں پھر سال کے آخری چھ مہینے ہم نے چیزیں بیچی ہوں گی یا کاروبار بند کر دیا ہوگا ویسے بات کر رہا ہوں چیزیں بیچی ہوں گی اور یہ انشاءاللہ اس سال صحیح ہونے آ جائیں گی یا اگلے سال تو یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم لائیبل فیل کریں یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم لائیبل فیل کریں کہ چھ مہینے لوگوں کو میں نے چیزیں بیچ دی ہیں وہ آگے کہیں جا کے ریپیئر کے لیے آ سکتے ہیں ہمارے پاس تو یہ لائیبلیٹی ہم بک کر رہے ہیں اب اگر آج ہم کاروبار بند بھی کر دیتے ہیں اس دن تو اگلے انہوں نے تو وارنٹی کارڈ لے کے آ جانے ہمارے پاس اچھا جی آئی ایس ٹین ہم کر رہے تھے آئی ایس ٹین کے اندر آپ دو بیسک باتیں بتائیں ہم نے کیا پڑھی تھی کتنے قسم کے ایونٹس ہیں دو قسم کے نمبر بان ایڈیسٹنگ نمبر ٹو نون ایڈیسٹنگ ایڈیسٹنگ ایونٹس کیا ہوتے ہیں یہ سن لیں ایڈیسٹنگ ایونٹس کیا ہوتے ہیں یہ سن لیں انگلیش کا کچھ فکرہ بولے 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 چلے سٹینڈر کھول لیتے ہیں آپ کو اگر بھول رہے ہیں فکرا events that provide evidence of a masala that existed at balance heat date اور اگلی بات بولیں events that are indicative of a masala that arose after the reporting date تو بار بار ذرا انگلیس سے سمجھیں بات کو بولیں events that provide evidence of a masala that existed at balance heat date آگے بولیں events بولیں بولیں that are indicative of a masala that arose after the reporting date یہ reporting date کے بعد arose ہوا ہے اور یہ reporting date پر exist کرتا تھا یہ فرق ہے adjusting or not adjusting even اچھا کون کون سی examples ہم نے کر لی تھی جی کون کون سی کر لی تھی چلیں جی ماشا اللہ چلیں جی بچے آگے ہیں adjustment میں 5 کرتے ہیں آج کی پہلی کریں جی adjustment 5 یہ اس میں ایک آپ کو بڑی مزے کی چیز ملے گی شاید آپ کے شاید آپ کے دونوں سی کریں آپ کرو بس جلدی جلدی adjustment کرو try کریں جوتے تار دے نا بھائی اس سے نہیں بیٹھا جائے گا گیلے پاؤں سا کیسے بیٹھا جائے گا گیلے جرامے گیلے آنگ relax ہو جو بس ٹھیک ہے over سال ختم ہونے کے کتنے دن بعد ڈیڑھ مہینے بعد بھائی دوسری کلاس والے بیٹھے ہیں بچے اپنی پڑھائی کریں ایدن مت دیکھیں سال ختم ہونے کے ڈیڑھ مہینے بعد it was پتا چلا یہ پتا چلا that company cashier وہ جو رشید نہیں تھا company cashier وہ گھڑ بھڑ کرتا رہا تھا withdrew 10 million fraudently from bank account check بنا بنا کے اپنے رشتہ داروں کو دیتا رہا fraudently from bank account owner بھی شہزادہ تھا check پہ جب sign کرنا ہوتا تھا تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں owner سے check پہ sign کرو لیتا تھا سر نہاری میں بنوا کے لیں اپنے گھر سے بڑی مزے کی ہے owner باتو آچھا check check ہاں آج کے دس check ہیں چل چل sign 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 تو bank سے پیسے نکلواتا رہا cashier on 15 فروری 2014 it was revealed that company cashier withdrew 10 million ایک کروڑ پہ بنتا ہے نا fraudently from bank اس میں سے 7 million کی game ڈالی ہے اس نے ہمارے سال ایک بات implied بتا دیں 3 million بعد میں ہمارے سال کے draw کیے گئے ہیں تو مجھے بتا دیں سوچ کے کہ اب اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ وہ event بتائیں that provide evidence of a condition that existed at balance sheet date پہلے مجھے اس کا نام بتائیں event that provide evidence of a نقصان that existed at balance sheet date 7 million total کتنا loss ہے 10 اس میں سے کتنا ہمارے سال میں ہوا کتنا ہمارے سال کے بعد ہوا 3 5 million کا event that are indicative of a نقصان that arose that arose after the reporting period نا وہ تو ریپورٹنگ پیلیڈ کے بعد arose ہوا تو یہ definition بڑی زبردست ہے اس کو آپ پڑا کریں گے نا تو آپ کو فوراں بات کلک کر جائے کرے گی اور جو کل ہم نے اردو میں بات کی تھی یہاں آگے نہیں پڑھنا جیسی ونگ اچھا آگے نہیں پڑھنا جیتنا میں گرین میں ہائلیٹ کروں اس سے آگے نہیں پڑھنا وہ اگلا مسئلہ ہے انشورنس کمپنی سے ہم نے پیسے مانگ لی ہیں انشورنس پرائی ہوگی ہم نے وہ اگلا مسئلہ اس کو چھوڑیں گی بتا دیں جی نقصان ہاں ہاں جو ہم نے اردو میں بات کی تھی سمجھنے کے لیے صحیح سلامت تو نقصان کتنے 10 million اس میں سے 3 million تو پیسے صحیح سلامت تھے نا 31 سمبر تک مصلہ کس میں تھا 7 million اب ہم کیا کریں جی 10 کے ٹکڑے کر دیں دو 7 million کا نقصان ہمارے سال اور 3 million کا نقصان اگلے سال یہ ڈائیگرام تھی کل 31 سمبر 13 تھی نا اور 31 مارچ 14 یہ جو 3 مہینے تھے جنوری فروری مارچ فروری میں پتا چلا کہ 10 کا نقصان ہو گیا تحقیق سے پتا چلا کہ ہمارے کیشئر ہی چور نکلا ادھر چوری اس نے کی 7 کی اور اس عرصے میں چوری کی اس نے 3 کی تو 10 کا loss ہے ہمارا misappropriation ہے اس میں 7 کو میں ایڈجسٹ کروں گا اپنے سال میں اور 3 کو کیا کہوں گا non-adjusting اور اس بنیاد کے اوپر میں 7 کی انٹری کروں گا expanse ڈیبیٹ بینک یر آپ پہ تھی شاید آپ پہ اس 37 چڑھاوا ہے اس میں یہ میں نے ابھی تک جتنی بھی مثالیں کرائی ہیں شاید ایک مثال تھی شاید ایک مثال تھی آئیس 37 کی وہ تھی 0.7 والی ڈیٹر کا پیسے لے کے بھاگ جانا ڈیٹر کا پیسے لے کے بھاگ جانا led tv's کا بک جانا چوری ہو جانا یا cash کا cash چوری ہو جانا یہ 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 نہیں لائیبیلیٹی بھائی یہ وہ اس 37 کی رول آپ اس 37 deals with پروییان پرویان کیا ہوتی ہے present obligation due to a past event جس کا ریلیابل estimate نکل سکے it is not a پروییان تو خدا کے لیے یہ اس 37 جو آپ کے دماغ پہ چڑھا ہے اس کو نکال دے ذہن سے سادہ چیز کو سادہ رکھیں انٹرو کی کلاس کا بچہ اٹھا کے لائیدر ایدر وہ آپ سے زیادہ جلدی چیز کو سمجھ لے گا اس اس 37 پڑھا نہیں ہوا اس کے دماغ پر چڑھا نہیں ہو کہ cash ہو رہے expense debit bank credit تو اس کوئی concep نہیں کیا یہ contingent liability ہے اس بنے پرویین پرویین کیا ہوتی ہے past event ہو اس کے جیز سے لائیبل فیل کرے ہیں ہم کسی کی طرف رائیبل فیل کرے ہیں ہمیں کوئی ڈاز عام طور پہ پورے پاکستان میں ٹیچر آئی ایس ٹیٹی سیون ہی کٹھا بڑھاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئی ایس ٹی سیون ملی ساری چیزیں آئی ایس ٹین میں آئی ایس ٹین ایک اپنی ایزیسٹنس رکھتا ہے جو بتاتے ہیں ایونٹس کون سے ایڈجسٹنگ ہے کون سے نون ایڈجسٹنگ ہے ہاں اس میں کوئی کوٹ کے سیز وغیرہ آجیں تو پھر ہمیں آئی ایس ٹی سیون او ٹین کو کٹھا لگا کے دیکھنا پڑے گا فیلال تو سیمپل آئی ایس ٹین چلنے دے اچھا بھائی سات کی کیا کروں جنرل انٹری یہ تو ڈسکشن ہو گئی سات کے بارے میں سات کی جنرل انٹری کر دوں اور جو تین روپے ہیں ان کے اچھا اور سات کے بارے میں ایک اور بات سات روپے سات کے بارے میں نو ڈسکلوئیر بولے بولے اور تین کے بارے میں بتائیں تین کے بارے میں ڈسنو جنرل انٹری ڈسکلووز 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 ک چ호 ہم ڈسکلوز کریں گے محترم ہمارا تین ملین کا کیش ہمارے سال کے بعد چوری ہو گیا ہے اس کی انٹری ہم کرنے سکے یوزرز آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک بڑا نقصان تھا ہم نے سوچا آپ کو بتاتے چلیں لیکن یہ حادثہ اگلے سال کا ہے اس لیے ہمارے سال میں انٹری نہیں ہوگی تو یہ دونوں کے اوپر بڑی سی ہیڈنگ ڈال لیں آپ جو بھائی نے سوال پوچھا تاکہ وہ بات بھی کلیر ہو جائے تیرہ کی فیننشل سٹیٹمنٹ میں سات کی انٹری ہوگی اگر تین روپے آپ کو مٹیریل لگ رہے ہیں تو اسے کیا کر دیں اس کلوز کریں اور اس میں تو سائن یہ کس نے کہا یہ پہلے ہوئے سائن یہ کہاں لکھا ہے جب اپنی درستے کہہ رہے ہیں نہیں 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 یہ بلکل آپ نے غلط بات کرتے ایسی اپنی طرح سے بات بڑھا رہے ہیں سوال کو سیدھے سیدھے رکھو آپ باکتے لوگ اس کے سوال نہ سننے گا اٹھوز رویل دیکھو کمی کشیر بدریو 10 ملین نکالے 10 ملین آؤٹا فیس سیون وزید ریو بیفور 31 سمبر 13 ان 3 وزید ریو آفتر اور وہ ڈیلی جا کے چیک سائن کراتا ہو اچھا جی اب جی نقصان کتنا ہوا ہمارا دس جی جی 31 سمبر 13 کی فینینشل سٹیٹمنٹ میں جب 31 سمبر 13 کی فینینشل سٹیٹمنٹ میں پرنٹ ہو کے جاری ہوں گے نا یوزرز کے پاس تو یہ انٹری ڈال کے ہم بھیجیں گے اور 13 کی فینینشل سٹیٹمنٹس میں ہی ڈسکلوئیر بنائیں گے ہاں بھائی کہہ رہے ہیں یہ واقعہ تو 31 سمبر کے بعد ہوا ہے محترم اگر اماؤنٹ بہت میٹیریل ہے اور یوزرز کو پتہ چلنی چاہیے کہ یار کمپنی کے حالات بڑے مارے ہو گئے ہیں سال ختم ہونے کے بعد کمپنی کے ساتھ یہ ہینڈ ہو گیا ہے تو پھر آپ یوزرز کو بتا دیں بتا دیں اسے لکھ کے بتانے میں کیا مسئلہ ہے لکھ کے بتانے میں کیا مسئلہ ہے ہم کونسی انٹری کر رہے ہیں مانا کہ اگلے سال ہے اگلے سال ہے فنانشل سٹیٹمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے اگر اس ان تین مہینوں میں کوئی میجر حادثہ ہو گیا بزنس میں تو یوزر کو بتانے میں کیا مسئلہ ہے اگلے سال اس کے جنرل انٹری ہوگی یا بالکہ سیکھ رہے ہیں اگلے سال کے فنانشل سٹیٹمنٹ اس کے جنرل انٹری ہوگی لیکن تیرہ کے اکاؤنٹ جب یوزر کو ڈسپیچ کریں تو سات روپے کی کیا ڈال کے بھیجیں جنرل انٹری اور تین روپے اگر ہمیں مٹیریل لگے تو سبتہ دیں ہمارے سال کے پاس نقصان ہوگیا لیکن یہ ہمارے سال میں اس کی انٹری نہیں ہو سکتی اوکے آگے چلیں اچھے انشورنس کمپنی کے پاس ہم گئے WL and its انشورنس کمپنی reached an agreement for settlement of this claim at 8 million انشورنس کمپنی کی ساتھ اگری ہوا کہ آپ 8 million ہمیں دے دیں تو انشورنس کمپنی نے 8 million دینے کا وعدہ کر لیا تو اب انشورنس کمپنی سے جو 8 آنا ہے وہ بتا دیں اس کو میں کیا کہوں یہ 8 ذرا سوچ کے بتائیں اصل میں نا آپ نے نا دس کے حصے کر دی ہیں دو آپ کو نقصان جو ہوئے نا یہ ہمارے سال کے یہ اگلے سال کے انشورنس کمپنی نے سات کے بدلے 8 دیئے ہوں گے 3 کے بدلے 8 دیئے ہوں گے یا پورے دس کے بدلے 8 دیئے ہوں گے پورے دس کے بدلے 8 دیئے ہوں گے کھا done اب وہ اسی بات ہے اور تو کوئی لطک نہیں بنتی کہ انشورنس کمپنی والے پیسے دیں تو انشورنس کمپنی والے نے بولے کس کے بدلے پیسے دیئے ہوں گے 10 دیئے ہوں گے ہیں کیا انشورنس ریکووری کو تو انشورنس ریکووری کو توڑے اس کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ جو ہے یہیں پہ کر لیں ابھی یہ تو آسان آسان سی چیزیں ہیں میں کسی سے بھی پوچھوں گا آپ بتا دیں کہ 30% اور 70% پیپر میں تو مسئلہ تاب بانے جب ابھی چھپن ملین لکھا اور ادھر فورٹی ٹو ملین لکھا اور ادھر یہ لکھا پھر آپ کے جو ہے وہ بھوکیں چلی تو اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ تین ڈیوائیڈڈ بائی دس تو تیس پرسنٹ نقصان یہ ہے پرسنٹ نکال رہا ہوں اور ساٹھ ڈیوائیڈڈ بائی دس کتنے پرسنٹ نقصان ہمارے سال ہوا سیونٹی پرسنٹ کتنا نقصان اگلے سال ہوا ٹھرٹی پرسنٹ اس کے اگینسٹ ریکوری بولیں لاس کے اگینسٹ ریکوری اس کو بھی توڑ دیں اب توڑنے میں سیون تھری کروں یا پرسنٹی جیز یوز کر لوں تو سیونٹی پرسنٹ ریکوری ہمارے سال سے ریلیٹی ٹھرٹی پرسنٹ ریکوری اگلے سال میں ڈالیں گے فائیو پوائنٹ ٹو پوائنٹ پور لکھیں آگے اڈیجسٹنگ اور نون اڈیجسٹنگ ہمارے سال کے نقصان کے بدلے کتنے ملیں گے اور اگلے سال کے نقصان کے بدلے کتنے ملیں گے ٹو پوائنٹ فور اب بتا دیں جی فائیو پوائنٹ سکس کا کیا کروں تیرہ کی فانیشل سٹیٹمنٹس میں اور ٹو پوائنٹ فور کا کیا کروں فائیو پوائنٹ سکس کی انٹری کر دیں ریسیویبل فروم انشورنس کمپنی ڈیبیٹ اور ایکسپینس کریڈٹ وہ میں نے کہا تھا آپ کو انکم بھی بک کر سکتے ہیں آپ جیسے مرضی کر لیں ریکوری کو خاص طور پر ایسٹرٹی سیون میں نہیں جائے گی اور اس کو آپ ریمبرسمنٹ والے رول نہیں لگا سکتے کیونکہ ریمبرسمنٹ والے رول مور اور لیس آپ آپ اصل میں کچھ چیزوں میں سٹینڈرٹ میں گائیڈنس ویلیبل نہیں ہوتی تو آئی ایسٹرٹی سیون سے شاید آپ ہیلپ لے کے اس کو ورچولی سرٹن کی بیس پر ریکارڈ کر دو یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کیونکہ آئی ایسٹرٹن نے اس پر اتنی بحث نہیں کی لیکن ایک بات ذرا سوچ لیں وہ سادہ سی بات ہے کہ یار یہ جو ریسیویبل میں بک کر رہا ہوں اس کے اگینسٹ میری مرضی ایکسپینس کریڈٹ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا سوری کہ اس پر ریمبرسمنٹ والا سیکشن بازیت تور پر نہیں لگ سکتا کیونکہ ریمبرسمنٹ والا جو پیرا تھا 53 اور 54 تھا اس میں ایک لائن لکھی ہوئی تھی where an expense is expected to be ریمبرس اگینسٹا پروویین تو پروویین تو ادھر ہے کوئی نہیں تو اگزیکٹلی وہ چیزیں نہیں لگ سکتی لیکن مور اور لیس آپ کہہ رہے وہ اکاؤنٹنگ رول سیم ہے اکاؤنٹنگ رول سیم ہے بہت سی چیزیں ہیں جس اکاؤنٹنگ نے گائیڈنس نہیں دیو کئی آٹسٹ ہیں پینٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں اب یہ پینٹرز کافی عرصے سے کاؤنٹنٹس کو کہہ رہے ہیں ہم پینٹنگ بنا رہے ہیں ہمارے لئے کچھ سینڈرم بنا دو آئی ایس ٹوٹی وان لوگوں کے لگ بنایا ہے آئی ایس ٹو لگ بنایا ہے پینٹنگ بناتے ہیں بنا کے بیجتے ہیں ہمارے لئے لگ سینڈرم بنانا چاہیے اب جب سینڈرز نہ بنے ہو چیزوں میں تو ادھر ادھر کے رول پڑے وے لگایا جا سکتے ہیں بیسکس تو سیم ہے تو ری سی بی بل بس بک کریں آپ چھوڑیں اس کو 5.6 لیکن اس کی ڈسکلوئیر کی ضرورت نہیں ہے کس کی 5.6 کیوں کہ اس کی انٹری ہوگی اور پیچھے کیا بچا 2.4 اس کو کیا کریں 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 no journal انٹری کیا کر دیں disclose in notes to the financial statements of تیرہ میں دوبارہ لکھ دوں یہاں تیرہ تاکہ وہ جو بھائی نے بات پوچھی ہے ان کو confusion نہ disclose in financial statement of تیرہ ایف ایف material اگر آپ کو amount material لگتی ہے اب جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو انگریزی میں لکھ کے کیسے آنے سوال کی requirement تو کچھ اور تھی نا اس کو انگریزی میں لکھ کے کیسے آنے loss of rupees 7 loss of rupees 7 is an event that provide evidence of a condition that existed at the end of reporting period therefore 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 it is an adjusting event and we will increase expense and decrease bank with the rupees 7 and will record a receivable from insurance company of 5.6 اتنی سی بات لکھ کے آ جائیں گے 7 اور 5.6 کے بارے میں اور آگے کیا لکھیں گے loss of rupees 3 is an event that is indicative of a debt arose after the reporting period آگے در نہ دیکھیں therefore it is a non-adjusting event therefore it is a non-adjusting event however if the amount is material however if the amount is material then this amount of 3 million paper میں لکھ کے آئیں گے and its receivable of 2.4 million will be disclosed in the notes to the financial statement for the year ended ڈیکت تے سنبر دے رہا اس طرح لکھے آئیں گے اب ذرا دوبارہ دیکھیں اس کو کیسے لکھنا ہے تاکہ adjusting is 10 کی انگریزی تو آسان ہے is 10 کی adjusting is 10 is 10 14 15 scenario تو ہے نہیں جو is 37 میں پڑھے تھے provenient alag contingent liability alag is 10 میں تو دو scenario ہے بس تو بتائیں loss of rupees 7 آگے ادھر سے مل ہیں therefore we will increase the expense and will decrease the and will record a related receivable of 5.6 ٹھیک ہے یہ بات کس کے بارے میں لکھیا آگے adjusting کی entry کو سمجھا دیں adjusting کی entry کو انگریزی میں سمجھا دیں اب کون سا بچ گیا تو loss of rupees 3 is an event that relates to indicative of a condition that rose after the balance sheet date therefore it is a non adjusting event however if the amount is material it will be disclosed in the notes to the for year 31 13 giving brief nature of event and estimate of financial effect اس طرح لفظ said کر کے آپ نے انگریزی میں مارکس لینے ہے اور میں نے آپ کو مشورہ دی دیا تھا کہ آپ جو ہیں کل یہ صرف 1 اور 2 یاد کر لینا تھا کیونکہ 1 اور 2 میں adjusting non adjusting دونوں کی revision ہو رہی تھی تو میرے نہیں خیال شاید یہ پوائنٹ تفصیل سے لکھا اور جتنا تفصیل سے میں نے کرا سیون چلیں پوائنٹ ٹین کریں بھائی ایڈجسٹ کریں نون ایڈجسٹ کریں ان جنوری دو ہزار چودہ سال ختم ہونے کے بعد سال ختم ہونے کے اگلے سال ان جنوری آف انٹردکشن آف نیو ورزن آف موبائل فون کوئی نیا ورزن آگیا موبائل فون کا دولی ایل نے سوچا کہ اب پریویس ورزن جو ہمارے پاس پڑا ہو ہے اس کی پرائز کیا ہو گئی ریڈیوز ہو گئی اچھا مثال کے طور پہ ہماری ایک موبائل کے دکان ہے اس دکان کے اوپر ہم نے موبائل رکھا ہو ہے وہ کون سے سیمسنگ کی سیریز آتی تھی اس سیریز اس فائی رکھا ہو ہے مثال کے طور پہ ہم نے دکان کے اوپر اس فائی موبائل رکھا ہو ہے جنوری میں پتا چلا کہ اس سکس آگیا ہے ان جنوری انٹروڈکشن ہو گیا نئے ورزن کا اس لیں اصل میں نا یہ آئی اس چھٹی سیون نہیں ہے یہ ہے این آر وی لاؤس کیونکہ آپ کے پاس پڑے موبائل ہیں جو اس کے پاس سٹاک میں پڑے ہوں گے اس کی پرائیس نے کم کر دی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آپ میرے پرانے موبائل نہیں لکھتے ہیں جنوری میں یہ نیوز آنے سے پہلے 31 سسمبر کو اگر میں نے کوئی موبائل سوچا ہوا تھا پچاس ہزار کا بیچوں گا تو یہ جنوری میں نیوز آنے کے بعد اب وہ موبائل میں سوچا پچاس ہزار کی بجائے صرف پہنتیس ہزار کا میں بیچوں گا میں خود ہی ریڈیوز کر دی پرائیس مجھے پتا تھا کہ ریڈیوز کرنی پڑے گی اور کوئی چارہ نہیں ہے تو بتا دیں یہ وریان نے موبائل کا کب لانچ ہوا جنوری میں کونسا پوائنٹ ہے 10 10 چیس ہے یہ جب نہیں ہوتا تو events it is an event that is an indicative of condition that arose after the because new version is launched in january because new version is launched in january therefore it is a not string it however if the amount is then it will be disclosed in notes to the financial statement for the year December 2013 okay یہ ایک بڑا مزے کا event ہے اس کو جارہ try کریں 11 11 in march 13 wl issued a guarantee wl کو لکھ لیں ptcl parent ptcl ptcl issued a guarantee against a loan obtained by uphone اچھا بتائیں جی کس نے کس کے loan کی guarantee دیں تو uphone نے ptcl سے loan لیا ہوگا یا کسی اور سے loan لیا ہوگا جسی گرانٹے کسی اور سے loan لیا ہوگا ptcl guarantor بن رہے اور guarantee دی جارہی ہے uphone کی in march 13 ptcl issued a guarantee of its subsidiary rail limited amounting to 40 million اور یہ guarantee against a loan obtained by its subsidiary آگے لکھ لیں from bank اس نے bank سے loan لیا ہوگا bank سے loan لیا ہوگا سبسیڈری یعنی uphone کو کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا تو parent نے جب میزان بینک کے owner کا phone کیا تو اس نے کہا یار بھیجیں uphone کو بتائیں کتنا loan چاہیے چار کروڑو پیار چاہیے جائیں مدے کریں اوکے ان جنوری چودہ جنوری چودہ میں سال ختم ہونے کے بعد the factory of arl was destroyed in a fire factory of arl uphone کی factory میں آگ لگ گئی اور uphone جو ہے وہ اب خود loan واپس نہیں کر سکے گی اب بتائیں خود loan واپس نہیں کر سکے گی تو guarantor کو loan واپس کرنا پڑے گا یہ guarantee دینا بڑا رسکی کام ہوتا ہے جیسے آپ کبھی زندگی کے کسی موقع پر اپنے دوست کو آگے کر دیں یار میں اپنے روم کا کرایا نہ دے سکا اس سے لے لینا اور آپ اس کے بعد نظر نہ آئے تو دوست تو مرا گیا اچھا مجھے ایک چیز بتائیں guarantor اپنے آپ کو اچھا کیا کیا لگ رہے adjusting event لگ رہے ہیں non adjusting event excellent non adjusting adjusting پتہ ہے کس وجہ سے لگتا ہے adjusting جن کو لگتا ہے وہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ مارچ میں guarantee دیوی ہے مارچ میں guarantee دیوی ہے اور جنوری میں اس بندے کی factory میں آگ لگی ہے جس کے وجہ سے یہ مسئلہ ہوا اصل میں میرے بھائی یہ درہ understand کیجئے guarantee کی liability آپ کے کندوں پر کپ پڑتی ہے یہ اس concept کو درہا سمجھنا ہے یہ بڑا important concept ہے guarantee کی liability آپ کے کندوں پر کپ پڑتی ہے guarantee کی liability guarantor کے کندوں یعنی guarantee دینے والے guarantee کی liability guarantor کے کندوں پر guarantee دیتے ہی پڑتی ہے یا جس کی guarantee دی اس کے default پر پڑتی ہے تو محترم یہ event default پر dependent ہوتا ہے when the default happened اگلا سال so it relates to a condition that arose after the bill مارچ میں تو ہم نے صرف ایک ذمہ داری سے دیتی تھی اور یاد رکھیں کہ ذمہ داری ہیں دیکھیں لوگ پریشان نہیں ہوتے unless کے اگلا بندہ مکر جائے گا اب میں نہیں دے سکتا تو میری جگہ ذمہ داری لے تو یہ تھوڑا سا ایک باریک point تھا اس کو ذرا آپ نے star سے لگا لیں اس کو لگ سے یاد رکھنا ہے یہ ایک special point ہے guarantee والا اس میں ذمہ داری ہمارے کندوں پر کپ پڑتی ہے ذمہ داری دیتے ہی یا جب ہم ذمہ داری میں default کریں ذمہ داری میں جب جس کی ذمہ داری دی گئی وہ default کر جائے نہیں disclose کی بھی کو ضرورت نہیں point 12 تو یہ non-adjusting event decide ہو گیا point 12 نہیں چلیں یار دو point میں نے آپ سے روک کے رکھے ہوئے تھے اب وہ پڑھائی دیتا ہوں آپ کو یار یہ پہلی دفعہ کسی class میں مثال دینے لگا ہوں دینے نہیں چاہیے ویسے عجیب سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے ادھا ناپسند تھی یہ چیز تو بہرحال اگر آپ کو پتا چلا کہ پانچ جنوری کو طلاق ہو گئی ہے مسٹر اے اور مس ایم میں پانچ جنوری کو طلاق ہو گئی ہے تو کیا آپ کے ذہن میں آئے گا پہلے سے ہی کوئی آگ لگی ہوئی تھی یا تین چار جنوری کو کچھ ایسا ہوا ہوگا یا یار یہ تین چار جنوری کو کون ہے یار کونسپٹ کی مات مار دی حد ہوگی یار ایسے مو ٹھا کے شور پانچ جنوری کو طلاق دے دیتا ہے حد ہوگی یار چار جنوری کو بیگم نے کہا ہوگا تو تجھے شرم نہیں آتی اس نے کہا ہوگا میں اتنا تو نہیں ہوتا نا یار تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے تو اب بتا دیں یہ رات و رات طلاق ہو جاتی ہے یعنی کوئی ایک دن میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے جب بہت عرصے سے ریکنسیلیشن ہونی چاہ رہی کرنے چاہ رہے ہوں گے ریکنسیلیشن کئی مہینوں سے ریکنسیلیشن کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن ریکنسیلیشن تو بی ایر ایس کی طرح نہیں ریکنسیل ہو رہی ہوگی انپریزنٹیٹ بھی ڈال دے گا بی بی انکریٹڈ ڈال دے گی پھر بھی ریکنسیلیشن میچ نہیں ہو رہی ہوگی بچے پریشان ہوں گے تو اب بتا دیں طلاق رات و رات ہو جاتی ہے یعنی تین چار جنوری کو کچھ ہوا ہوگا یا پہلے سے ہی کچھ اندر ہی اندر جنگ چل رہی ہوگی کافی مہینوں سے کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا اس بنیاد پر آپ نے اس طلاق کو اگر ابھی تک فنینشل سٹیٹمنٹ شوہر اور بی بی کی پبلش نہیں ہوئی تو آپ نے اس طلاق کو ایڈ جسٹنگ ایونٹ لینے آپ نے کیا لینے کیونکہ اگر 31 سسمبر کو بھی آپ جا کے پتا کرتے تو بی بی میکے تھی اور شوہر جو ہے وہ اپنے میکے تھا تو تو پھر ایسی صورت کی اندر جو ہے وہ یہ ایڈ جسٹنگ ایونٹ لیا جائے گا اب اس کو ہم اپنے ذرا لنک کرتے ہیں باتوں سے وہ جو ہم نے اب کون سیپ ڈسکس کرنا ہے محترم ایک سینیریو ہم نے یہ پڑا تھا کہ ڈیٹر کی فیکٹری میں ہمارے سال آگ لگی اس سال بینکرپٹ ہوا نہ 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 بھئی اب بات اچھا ڈیٹر کی فیکٹری کو اس دن آگ لگی نومبر میں اور اس دن بینکرپٹ ہوا اس کا نام کسی کو یاد ہے ہم نے کیا رکھا تھا ایڈ جسٹنگ ایونٹ اور اگر ڈیٹر کے فیکٹری کو اس دن آگ لگی اور اس دن بینکرپٹ ہوا تو اس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا اچھا ایک سینیریو آئی کےپ یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ڈیٹر اس دن بینکرپٹ ہو گیا کوئی آگ نہیں لگی کوئی کچھ نہیں ہوا بس پندرہ جنوری کو ڈیٹر نے آکے کہا میں نہیں پیسے دے سکتا بس میں تجھے پیسے نہیں واپ اکتیس انبر کا جو بیلنس ہے نا وہ میں نہیں دے سکتا بس ایک دم کچھ ایسا ہوئے یا کافی عرصے سے یہ بچارہ فیننشل کرائیسز میں ہوگا اور اب یہ وقت آگیا کہ ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہوگیا ہے یا خدا کے لیے مجھے معاف کرتے میں تجھے پیسے نہیں دے سکوں گا رات و رات کچھ ایسا ہوئے دس پندرہ دن میں کچھ ایسا ہوئے ہوگا کیا ایزیوم کریں گے دوزت تی تیرہ میں واپس کیا ایزیوم کریں گے کافی عرصے سے یہ فیننشل کرائیسز چل رہے تھے پندرہ کو آ کے تو اس نے صرف کمیونیکیٹ ہی کیا تھا تو یہ میں نے کل چھپا کے رکھی بھی تھی بات کیونکہ یہ اس کے اوپر ایک الگ سا رول ہے جو میں نے ابھی آپ کو سکھایا ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں صفحے کے انڈ پہ رول ون آپ کو پڑھا دوں اگر سال کے انڈ پہ بھی شاید طلاق ہو ہی سکتی تھی اگر جو ہے وہ بات بڑھ جاتی ٹھیک ہے اگر سال ختم ہونے کے پندرہ بیس تین بار دیٹر نے آ کے کہا میں پیسے نہیں دے سکتا کیا ایزیوم کریں سال کے بعد بچارے کو کوئی مسئلہ آئے ہے یا کافی مہینوں سے کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا یہ میں کروں کافی مہینوں سے مسئلہ چل رہا ہوگا اچھا دو چیزوں میں آپ نے ایسا کرنا ہے دو چیزوں میں ایک دیٹر میں ایک ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو وہ آپ نے مجھے بتانی ہے درہ انٹرسٹ لے کے سمجھنی ہے اس دن فلاڈ آیا اور اس دن سٹاک سستہ بکا آپ بتا دیں اس فلڈ کی وجہ سے سستہ بکا پانی چلا گیا تھا سٹاک میں تو یہ کونسا ایونٹ کل بتایا تھا ایڈجسٹنگ اس دن جنوری میں سلاب آیا اور فروری میں جا کے جب چیز بیچی تو پتا چلا یہ تو سستی بکی ہے تو یہ کیا اچھا ویسے ہی سوال بتا دیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی پڑا ہوا تھا ہم نے جنوری میں جا کے بیچا اور وہ کاؤس سے بھی سستہ بکا اب تو وجہ پتا ہی نہیں سوال نے اب تو وجہ اس کا مطلب ہے اگر آپ 31 سمبر کو بھی جا کے بیچتے سستہ بکتا بس بکتا ہی کنفرم ہو گیا کہ اس نے سستہ بکنا تھا کیونکہ اس چیز میں فروم دا ویری فرس ڈی شاید کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی اس کی مارکٹ میں جیسے میں مثال دے دوں آپ کو جیسے کئی دفعہ ہوتے کوئی موبائل آپ باہر کے مل سے لے آئے اب آپ دسمبر کو بھی بیچتے ہیں یا جنوری کو بھی جا کے بیچتے ہیں وہ بکنا کم پیسوں کے اندر یہ ہے کبھی اس کے سلوک کا مسئلہ ہوگا کبھی سیکیوریٹی کا مسئلہ ہوگا کبھی اس کا ڈبا نہیں ہوگا کبھی اس کا ریجنل چارجن نہیں ہوگا کوئی نہ ہوگا تو چاہے آپ ہی کہتے ہیں سمبر کو جا کے بیچیں چاہے پندرہ جنوری کو جا کے بیچیں what can be the possible reason کہ اگر پہلے بھی بیچتے تو بھی وہ سستہ ہی بکنا تھا تو یہ دو باتیں یاد رکھ لیں نمبر ون انیونٹری اور نمبر ٹو ڈیٹر کچھ نہیں کرنا رول ون لکھا ہوئے دو باتیں یاد رکھ لیں نمبر ون ڈیٹر اور نمبر ٹو ڈیٹر کے بھی اجسمنٹ 3 ہیں انیونٹری کے اجسمنٹ 13 ہیں ڈیٹر اور انیونٹری کے بارے میں اگر ریزن نہ بتائے ریزن کیا ہوتی ہے انیونٹری کے بارے میں فلڈ کی ریزن بتا سکتا ہے انیونٹری کے بارے میں جو ہے کمپیٹیٹر آنے کی ریزن بتا سکتا ہے لیکن اگر کوئی ریزن نہ بتائے ڈیٹر کے بارے میں آگ لگنے کی فیکٹری کی ریزن بتا سکتا ہے لیکن اگر ریزن نہ بتائے تو جب ریزن بارے میں خاموش ہو ڈیٹر اور انیونٹری کے بارے میں ان دونوں کو ہمیشہ کیا لیں گے ایڈیجسٹنگ ایونٹ تو یہ بالکل ایک خاص قسم کا سینیریو ہے جو آج کے لیے رکھا ہوا تھا وہ ایڈجسمنٹ 3 اور 13 میں بڑھیں 3 میں آجیں ایک ڈیٹر تھا یار اس نے 35 ملین دینے تھے 31 سمبر 13 کو 10 چنوری کو پتہ چلا ہو تو بینک کرپٹ ہو گیا ہے کیا وجہ بنی کیا ہوا ہوگا پتہ نہیں کتنے عرصے سے بچارہ فیننشل کرائیسز میں ہوگا کوئی جا کے بینک نے اب جا کے کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا یہ بینک کرپٹ ہو گیا تو اس لیے بولیں اس کو کیا لیں گے اچھا اس کی نا انگریزی جس طرح ایک اپ لکھتا ہے نا پھر وہ میں ادھر آپ کو دکھا دوں اس کی انگریزی بھی آپ نے یاد کرنی ہے سولوشن دیکھیں اس کو بیٹ ایمیجیٹلی آفٹر دا ایمیجیٹلی کا مطلب دس دن پندرہ دن بیس دن دو مہینے دھائی مہینے جب مرضی بیٹ ایمیجیٹلی آفٹر دا کنفارم ڈیٹا طلاق ایمیجیٹلی آفٹر دا اکتے سمبر کنفارم ڈیٹا مسئلہ اگزیسٹڈ ایٹ اکتے سمبر کوئی نہ کوئی باتیں پائل اپ ہو رہی تھے جہاں تک پہنچی ہیں تو بیٹ ایمیجیٹلی آفٹر دا بیلنسیڈ ڈیٹ کنفارم ڈیٹ لاس اگزیسٹڈ ایٹ بیلنسیڈ ڈیٹ ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی تھے وہ میں نے دی نہیں لیکن میں نے کہا جو شخص خودکوشی کرے گا تو وہ قیامت کے دن تک روزانہ خودکوشی کرتا رہے گا اور پھر اس کو جو اللہ عذاب دیں گے جہنم میں وہ لگ ہوگا تو اگر کسی نے پانچ جنوری کو خودکوشی کی تو وہ چار جنوری کو کچھ ایسا ہوا ہوگا پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس کے بہر آجی فضول باتیں بیٹ ایمیجیٹلی آفٹر دا بیلنسیڈ ڈیٹ کنفارم ڈیٹا نقصان اگزیسٹڈ ایٹ so it is an اس کو یاد کرنے آپ نے so we will increase the expense and decrease the debtor by rupees 35 million in the financial statement entry لکھ لیں بیٹ ایٹ بیٹ ایٹر کیونکہ adjusting کی مجھے یاد کرا دیا کریں ہر دفعہ انٹری لکھوانا adjusting کی انٹری لکھوانا یاد کرا دیا کریں مانا کے سوال میں ایکسپلینیشن مانگی بھی ہے لیکن سمجھنے کے لیے انٹریز تو ضروری ہیں 35 ریزن نا بتائی ہو تو اب adjusting لینا ہے ریزن تائی ہو تو پھر تو ریزن دیکھ کے دیکھ لو ریزن کب ہوئی ہے پہلے والی ہے یا بعد والی ہے اچھا اور کونسا تو 13 13 پڑے ایک ریفریجیٹر تھا ہمارے سٹاک میں پڑا ہوا تھا دس ہزار کا تو کسٹ کتنی ہے دس ہزار یہ چھے ہزار کا بگیا دس جنوری کو ابھی کیوں ایسا ہوا کیا مسئلہ ہوا اور بھائی جو بھی مسئلہ ہوا یہ دس جنوری کو کم سے کام نہیں ہوا ہوگا اگر 31 سنبر کو بھی آپ جا کے بازار میں بیچتے ہو تو یہ اتنے کا ہی بکنا تھا ٹھیک ہے تو اس میں آلڑی کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے یہ سستہ بھی کہا بس بیچنے کی دیرتی بیچتے ہی کنفرم ہوا ہے آپ کو کہ یہ سستہ تھا آپ بولیں یار جب میں 31.12.13 کی فینشل سٹیٹمنٹ بناوں گا تو 31.12.13 کی فینشل سٹیٹمنٹ میں سٹاک کو کس پہ شو کروں گا لور آف کسٹ اور این ار وی کسٹ کتنی دس ہزار این ار وی ایک مزے کی بات سنیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو این ار وی کا ویسے ہی ویٹ کرتے ہیں این ار وی ہوتی ہے اسٹیمیٹڈ سیلنگ پرائس بزنسمن آج کل بڑے اکل مند ہو گئے ہیں این ار وی کو اسٹیمیٹڈ سیلنگ پرائس نہیں لیتے وہ کہتے ہیں جنوری فروری مارچ ہمارے ہاتھ میں ہیں جنوری فروری آنے تو جو چیز بکے گی جتنے کی وہ ہی اس کی اسٹیمیٹڈ سیلنگ پرائس ہوگی تو بچپن میں ٹیچر پڑھاتے تھے کہ یئر اینڈ پر کھڑے ہوکے بزنسمن سوچتا ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے اور جنوری کے اندر اس کی اسٹیمیٹڈ سیلنگ پرائس کتنی ہوگی اس بیس پہ اندازہ لگا لیتا ہے بزنسمن کے اس کی این ار وی کتنی ہے لیکن جب ایفا ٹو میں آئے تو ٹیچر نے بتایا دنیا بہت آگے جا چکی ہے مارچ تک بھی ڈائریکٹرز فننیشل سیٹمنٹ پر سائن نہیں کرتے تو آج کل بزنسمن کیا کرتے ہیں اکتے سمبر پہ ان کے پاس جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں دس ہزار کی یہ اس کے این ار وی نہیں نکالتے کہتے ہیں جنوری فروری میں آڈیٹرز کو بلاتے ہیں مین وائل اگر یہ چیزیں بگ گئیں تو پھر اسٹیمیٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے پھر تو سیلنگ پرائس پتا ہی چل جانی ہے تو یہ لوگ بڑے اچھے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے دسمبر کے اندر سٹاک کو کاسٹ پہ رکھا ہوا تھا لیکن آڈیٹرز کے ہاتھ میں بھی فننیشل سٹیٹمنٹ ہیں تو سال کے بعد دس تن بعد کتنے کا بگ گیا چھے ہزار کا اب وہ اسٹیمیٹڈ سیلنگ پرائس ہی اکتے سمبر کی رات کو کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں یا دس سنوری کو ایکچل سیلنگ پرائس کہہ سکتے ہیں جو بھی ہے یہ اس کی این ار وی ہے اور ہماری فننیشل سٹیٹمنٹ ابھی ہاتھ میں تھی شکر ہے اور تب بھی بگ گیا تھا تو کوئی اندازہ نہیں لگانا پڑا جو ایکچل سیل پرائس ہوگی وہ ہی اسٹیمیٹڈ سیل پرائس بھی ہوگی تو کاسٹ بھی یہی ہوگی این ار وی دس چھے ہزار آگئی اب محترم کیونکہ آپ نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ یہ ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے تو اس کی جنرل انٹری سن لیں کاسٹ آف سیل ڈیبیٹ انوینٹری کریڈٹ چار ہزار روپے سے خدا کے لیے چھے ہزار سے نہ کر دیجئے گا یہ جنرل انٹری ہوگی اکتیس بارہ تیرہ کی دن اکتیس بارہ تیرہ کی فنننشل سٹیٹمنٹ میں ایک سادہ سی بات کرو یار چھوڑو پرے چھوڑو پرے یار چھوڑو پرے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے دو جنوری کو پیسے چوری ہو گئے چار جنوری کو کالیج والا نے فیس مانگی وہ کہے میں نہیں فیس دے سکتا سمجھ آرہی ہے کوئی ریزن سمجھ آرہی ہے اگرہ سوال سٹوڈنٹیٹر ہوتا ہے نا ایک اور سٹوڈنٹ ہے اس سے کالیج والا نے چار جنوری کو زور ڈال کے کہا یار تو پیسے دے دے ورنہ اندر نہیں جا سکتا اس نے کہا سر کافی عرصے سے بہت مسئلہ چلے میں نہیں دے سکتا پیسے اس کا مطلب ہے کہ اگر اکتے سمبر کو بھی اسے پیسے مانگتے تو ابھی اس نے انکار ہی کرنا تھا ایسے ہی ہوگا نا کالیج والا اگر چار جنوری کو زور ڈال لیں بیٹا پیسے دو تو آپ کو سر نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر اکتے سمبر کو آکے وہ کہتے تو آپ نے دے دینے تھے آپ سے اس وقت بھی نہیں رینج ہو پا رہے تھے تو ڈیٹر ہو یا انونٹری ہو اور ریزن اس کی نام بتائے اور سال کے بعد ڈیٹر بیٹ ہو جائے اور سال کے بعد انونٹری سستی بک جائے آپ نے ہمارے سال میں لاکے اس کو ریکارڈ کرنا ہے پرویئن ریکارڈ کرلو جو مرجی کرلو خرچہ ریکارڈ کرو آپ اوکے اچھا ایک جو چیز ہے نا ایک چیز وہ اس کے اُلٹ ہے وہ چیز یہی والا کانسیپٹ ہے لیکن وہ اس کے اُلٹ ہے وہ ہیں انویسٹمنٹ ان شیئرز انویسٹمنٹ ان شیئرز انویسٹمنٹ ان شیئرز کے بارے میں اگر تو سوال کوئی ریزن بتا رہے تو ریزن کو فالو کریں یہ بات تو کل بھی ہو گئی تھی پہلے میں آپ کو ریزن کے ساتھ مثال دیتا ہوں انویسٹمنٹ ان شیئرز میں نے کتنے ایسٹس کی بات کر لی ہے دو ایسٹس کی بات کر لیے کس کس کی آپ سے نمبر ون سٹاک نمبر ٹو ڈیٹر اب میں کس کی بات کرنے لگا ہوں انویسٹمنٹ این شیئرز مثال کی طور پر آپ کے پاس پیسے پڑے تھے آپ نے پی ٹی سی ایل کے شیئر خرید لیے انویسٹمنٹ این شیئرز تو انویسٹمنٹ این شیئرز میں کیا رول ہے محترم کہ اگر کوئی حکومت کا نوٹیفکیشن آیا کہ ہم اس کمپنی کے خلاف ایکشن لینے لگے ہیں اور آپ نے ادھر جا کے کمپنی کے شیئر سستے بیچے تو پھر تو یہ ایڈیسٹنگ ایونٹ ہے اگر حکومت کا نوٹیس آیا ہم پی ٹی سی ایل کے خلاف جنوری میں نوٹیس آیا ہم ایکشن لینے لگے ہیں اور فروری میں آپ نے پی ٹی سی ایل کے شیئر سستے بیچے تو یہ تو نون ایڈیسٹنگ یہ تو رول آف تھم تھے جو کل پڑھ لیے دوبارہ سننے پتہ نہیں کچھ لوگ اٹینٹیب نہیں تھے نومبر میں نوٹیس آیا حکومت کا کہ پی ٹی سی ایل نے کوئی مسئلہ کیا ہم اس کے خلاف ایکشن لینے لگے ہیں فروری میں جب آپ نے شیئر بیچے تو سستے بکے اس کا مطلب ہے کوئی نو کوئی مسئلہ ساتھ پر ان پر اگزیسٹ کرتا تھا جنوری میں حکومت کا نوٹیفکیشن آیا کہ ہم پی ٹی سی ایل کے خلاف جنوری لگے ہیں اور فروری کے اندر جو ہے وہ آپ نے پی ٹی سی ایل کے شیئر بیچے تو سستے بکے تو یہ نون ایڈیسٹنگ لیکن اگر یار ایسی پیپر میں سوال آ گیا کہ جنوری میں آپ نے پی ٹی سی ایل کے شیئر بیچے اور وہ سستے بک گئے تو یہ بھی سائلنٹ والا ہے لیکن یہ نا ڈیٹر اور انونٹری کے الٹا اپنے حصول لگانا ہے اس کو آپ نے نون ایڈیسٹنگ کہنے ہیں داریزن ایز کہ یہ جو چیز ہے نا یہ رات و رات بدلتی ہے رات و رات دور کی بات ہے جس نے کبھی سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ گیا ہو تو پانچ منٹ بعد بھی شیئر کی پرائیس بدلی ہوتی ہے دس منٹ بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا شیئر کی پرائیس بدلی ہوتی ہے اس لیے انویسٹمنٹس والے میں سوال کچھ نہ کہے تو نون ایڈیسٹنگ اور ڈیٹر اور انونٹری میں سوال کچھ نہ کہے تو ایڈیسٹنگ یہ واضح ہے نا سٹینڈر نے باتیں لکھی مئی ہیں کہ میں آپ کو سٹینڈر کی ایزامپل دکھاؤں گا واضح سٹینڈر نے یہ دو تین باتیں لگ لگ لکھی مئی ہیں کیونکہ یہ بڑی عجیب سی چیزیں ہیں اس پہ رول ہی کوئی بنانا پڑے گا رول نمبر ٹو ایف کسٹنیس سائلنٹ باوردہ ریزن فر چینجن ویلیوین پہ رول ہی کوئی بنانا پڑا ہی ، بھائی ایف کسٹنیس کے شہر میں بنانا پڑا ہے ایف کسٹنیس سوال سکٹنیس کی انداری شروعبات سے ہمارے پاس کوئی انداری شروع کر دیگا ہم نے کسی کمپنی کے شیر خریدے دیگا فییس ویلیو دس روپے ہوتی ہے اعمال روپے لیکن وہ کمپنی ماشاءاللہ اچھی گروہ کر رہی تھی ہم نے اس کا شیر 40 روپے کا خرید لیا تھا these are sold on 4 january for 35 now اس کو آپ نے کیا لینے non-adjusting the reason is کہ اس کی price تو رات و رات ضرور بدلتی ہے یہ دقیناً کوئی ایک دو دن میں ایسا ہوتا رہتا ہے companies میں demand supply کی for secure جیسے کہ prices فوراں بدلتی رہتی ہیں اس لئے اس کو کیا لینے اس کا solution بھی یاد کرنے اس لئے میں نے لکھا ہے یہ دو تین scenarios ہیں rule one rule three یہ یاد کرنے پڑیں گے sale of investment and loss after the یا نا 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 بھائیس کا solution دیکھ وہ تو صویر کھینچ لیں sale of investment and loss after the balance sheet date normally relate to circumstance date arose بس یہ لائن نہ آپ نے یاد کرنی ہے normally relate to circumstance date arose so it is a کیونکہ circumstance واضح اس نے بتایا نہیں ہے کیا ہوا ہے بس انہیں بتایا کہ سستی بھگ گئی ہیں اور اگلی لائن gisipity آپ کو بتایا کیا ہے power of the amount is then its nature and estimate of will be disclosed in the notes to the financial statement for the year and edictive samber 2013 دیر آئے دروست آئے بالکل صحیح محابرہ نہیں ہے جو کلاس پڑا اس کے لئے یہ بارش ہو رہی ہے تو کوٹ شوٹ پہن کے آنا سا تُو نے کوئی سویٹر سویٹر جگٹ شکٹ چادر پہنی ہے کدھر ہے زبردست اور بھی کم بات کرنی نہیں کر لے اچھا جی چلیں یہ دو تین ہم نے عجیب عجیب سی باتیں کر لی تو اب واپس آتے ہیں نارمل سی باتوں کی طرف یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اٹھائیس دسمبر دو ہزار تیرہ اٹھائیس دسمبر دو ہزار تیرہ کو اپنے انٹری کی ڈیٹر ڈیویٹ سیل کریڈٹ اور آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی بیوی کے لئے ایک ڈالر کی چوڑیاں بیچی ہیں ایک سو ستر روے کا ڈالر تھا اٹھائیس دسمبر کو دونلڈ ٹرم نے کہا پیسے بعد میں انشاءاللہ تو آپ نے ڈیٹر ڈونلڈ ٹرم ڈیویٹ کر لی اور سیل کر لی ایک اٹھائیس دسمبر کو ڈالر ہو گیا ماشاءاللہ ایک سو بہتر روپے کا اب آپ کو پتہ ہے ورسز والی کلکلیشن پر فارم ہونی ہے انٹری یاد کریں یاد کریں ڈالر بہتر روپے ایک سو بہتر روپے کا ہو گیا ایک ڈالر ہی ہے نا ایک ڈالر ہی ہے تو ایک ڈالر ضرب روپیز ایک سو بہتر is equal to ایک سو بہتر ورسز ون سیونٹی ڈن ورسز ون سیونٹی تو اب ماشاءاللہ جب ایک ڈالر وہ بھیجے گا ہمیں لفافے میں ڈال کے تو پھر دو روپے تو زیادہ مجھے مل جائیں گے اس کے تو بولیں کیا انٹری کرتے تھے ہم ڈیٹر ڈیویٹ ایک سچینج گین کر ایڈیٹ اچھا ابھی تک پیسے نہیں آئے اکتیس مارچ چودہ کو ایک ڈالر ایک سو پچھتر روپے کا ہو گیا ہے جس سن ڈائریکٹرز فینیشل سٹیٹمنٹ پہ سائن کرنے لگے تھے اکتیس مارچ چودہ کو اس دن ڈالر ایک سو پچھتر روپے کا ہو گیا ہے ایڈجسٹ کروں اس ایک سو پچھتر کو نہ کروں بولیں 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 اور یار وہ سٹینڈرڈ کی تھیم نہ اٹھا کے بدل لیجئے گا وہ سٹینڈرڈ کہتا ہے 31 سمبر والے ریٹ پہ چیزیں ریکارڈ ہونی ہے یہ نیا سٹینڈر نہ نکال لیجئے گا کہ ڈریکٹر جسے سائن کرتے ہیں اس دن پہ ڈالر ریکارڈ ہوگا یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے ہاں 31 مارچ کو ڈالر کا مجھے پتہ ہے ریٹ بدل جائے گا لیکن اگر ابھی تک ڈریکٹر سے پیسے نہیں آئے تو میں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے جیئر اینڈ پہ اٹھ سپوٹ ریٹ تو اس لیے نو اڈجسٹمنٹ اس کی نو اڈجسٹمنٹ نو اڈجسٹنگ ایون بلکل نو اڈجسٹنگ ایون اس کو اپنی فیننشل سٹیٹمنٹ میں بولیں کیا کرنا چاہیے اگر میٹیریل ایڈ ڈسکلوز کردیں ہاں میٹیریل ایڈ ڈسکلوز کردیں کہ ڈالر بہت زیادہ مہنگا ہو گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا اور پیسے زیادہ آ جانے ہیں یا سستا ہو گیا پیسے مٹیریل ہے تو ڈسکلوز کردیں لیکن اس کی جنرل انٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کس دن کا ریٹ اگنور کریں گے جس دن ڈریکٹر فیننشل سٹیٹمنٹ کو آتھرائز کر رہے ہوں گے اس دن کا ریٹ اور کس دن کا ریٹ اٹھاتے تھے سٹینڈر اگر آپ کو یاد ہو میٹیریلیٹی تو اپنا لیول ہوتا ہے نا کہ ہمارے لئے کیا مانٹ میٹیریل ہے میٹیریلیٹی ڈسائیڈ ہوتی ہے عام طور پر اورگنیزیشن سیل اپنی دیکھتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سیل کا ایک دو پرشنٹ ہمارے لئے میٹیریل ہوگی ٹوٹل سیل وہ کئی طریقے میٹیریلیٹی نکال لیں گے 31 مارس کی میں نے ڈیٹ کیوں ڈالی ہے اب بھی نہیں نہیں 31 مارس کی ڈیٹ پوچھ رہا ہوں 31 مارس کی ڈیٹ کیوں ڈالی ہے سوال میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے ڈائریکٹرز نے 31 مارس چودہ کو فینینشل سٹیٹمنٹ آؤثرائز کی ہیں سائن کی ہیں تو 31 مارس تک اللہ کا شکر ہے فینینشل سٹیٹمنٹ ہمارے ہاتھ میں تھی ہم چینج کرنا چاہتے کر سکتے تھے لیکن چینج نہیں کرنے یہ رینڈ کے بعد کسی بھی دن ڈالر کی پرائس میں چینج ہو جائے ہم ہمارے سال آکے چینج نہیں کریں گے اس کو تو بتائیں جی تین مہینے میں ڈالر کو جو مرضی ہو یہ تین مہینے کون سے ہیں جب تک فینینشل سٹیٹمنٹ ہمارے ہاتھ میں تب تک ڈالر جو مرضی ہوتا رہے ہیں ہماری بلا سے ہم نے صرف کس دن کا ریٹ یوز کرنا ہے یہ رینڈ کا سپورٹ ریٹ 31 ہمبر 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 کا ڈیٹر بیلینس وچ واش ٹرانسلیٹید ایٹ وچ واش ٹرانسلیٹید ایٹ جیرینڈ تہاں ٹانسلیٹ ہو چکا ہے جیرینڈ پہ تیرہ چودہ کی فنیشری جنرل تو پتہ نہیں کب بننی ہے ابھی تو تیرہ میں ہم کھڑے ہیں اکی یہ بریانی میں آپ کی نظر کسی اس پہ ہوتی ہے علو کیمے میں کیمے پہ نظر ہوتی ہے علو والے نان میں اچھا اچھا اب ہم مجھے یہ بتا دیں کہ شیئر ہولڈر اگر کوئی انویسمنٹس کرے کسی کمپنی میں اور مثال کے دور پہ لانگ ٹرم کے لئے کی ہیں اس کی نظر کس پہ ہوتی ہے ڈیویڈ اینڈ پہ اس کی نظر کس پہ ہوتی ہے ڈیویڈ پہ پروفٹس پہ تو تب نظر ہوتی ہے بھائی بھائی ہم نے کنسولیڈیشن پڑھی تھی اس میں تو ہم نے پڑھا تھا اگر پچاس پرسنٹ سے اوپر خرید لو تو پروفٹ دور کی بات اس کی سیل کاسٹ آف سیل پہ ہماری نظر ہوتی ہے اور اگر اسوسییٹ خرید لو اس کے پروفٹس پہ نظر ہوتی ہے ہماری لیکن اگر ایسے ہی ہم نے کسی کمپنی کے ایک دو پرسنٹ شیئر خریدے ہیں نہ ہماری سبسیڈری بنی نہ ہماری اسوسییٹ بنی ایسے ہی ایک دو پرسنٹ کسی کمپنی کے شیئر خریدے ہیں تو ہماری نظر اس کے کس پہ ہوگی صرف ڈیویڈن پہ نظر ہوگی سمجھا گی یہ بات اچھا کیا کسی کو پتا ہے کہ جو پروفٹس ہیں جس کو ہم نے فائنل ڈیویڈن کہا تھا اگر یہ اکتیس سسمبر تیرہ کا سال ہے اور یہ یکم جنوری تیرہ کو شروع ہوا تو اس سال کے پروفٹس آپ کو پتے آڈیٹرز وغیرہ یہاں کہیں جا کے فائنل کریں گے اور جب آڈیٹرز اس کے پروفٹس یہاں فائنل کریں گے فروری میں جا کے مارچ میں جا کے تو اس بنیاد پر فائنل ڈیویڈنڈ اناؤنس کریں گے ڈاریکٹرز اور جب اناؤنس کر دیتے ہیں تو ابلیگیشن بن جاتی ہے تھوڑا سا یہ سٹی سیون بھی ہمیں پتا ہے جب اناؤنس کر دیتے ہیں ابلیگیشن بن جاتی ہے پھر وہ آوائیڈ نہیں ہو سکتی ڈیویڈنڈ دینا لیگل ابلیگیشن یاد رکھے گا کبھی بھی نہیں ہے لیگل ابلیگیشن نہیں ہے کمپنیز کو مجبور نہیں کر سکتا کوٹ کے ڈیویڈنڈ دیں کمپنی کہے گی ہی نہیں پیسے کہاں سے ڈیویڈنڈ دیں لیکن اگر اناؤنس کر دیا تو پھر آپ مان جائیں گے پھر آپ مارے جائیں گے پھر آپ کو ڈیویڈنڈ دینا ہی پڑے گا جو مرضی ہو کیونکہ اناؤنسمنٹس ریبرٹس نہیں ہو سکتی تو فائنل ڈیویڈنڈ اناؤنس کر دیا ڈیریکٹرز نے لیکن آپ کو یاد ہے اسے ہم فائنل ڈیویڈنڈ تیرہ کہتے تھے اور یہ فائنل ڈیویڈنڈ کیا کسی کو یاد ہے کہ یہ نون ایڈجسٹنگ ایونٹ ہوتا تھا کیونکہ اس کو ہم تیرہ میں آکے ریکارڈ نہیں کرتے تھے کسی کو یاد ہے تیرہ کا فائنل ڈیویڈنڈ چودہ کے سال میں ریکارڈ ہوتا ہے تو بتائیں تیرہ کا انٹیرم ڈیویڈنڈ تیرہ میں ایڈجسٹ ہوتا ہے تیرہ کا فائنل ڈیویڈنڈ اناؤنس بھی چودہ میں ہوتا ہے اور ریکارڈ بھی چودہ میں ہوتا ہے is it so اچھا تو ایک بات یاد رکھیں پہلے رول آف تھم کہ فائنل ڈیویڈنڈ نون ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے کیا فائنل ڈیویڈنڈ لیکن ایک چھوٹی سی چینج کرنے لگاؤں اس میں یہ نہیں ہے کہ میٹیریل ہے تو ڈسکلوز کریں ایم میٹیریل ہے تو ڈسکلوز نہ کریں یوزر کی نظر ہی اس بوٹی پہ ہوتی ہے یہ ڈسکلوز کرنا بائنڈنگ ہے چاہے میٹیریل ایمونٹ ہے ڈیویڈنڈ کی چاہے ایم میٹیریل تو وہ جو کل سے ہم باتیں بار بار پڑھے تھے نا نون ایڈجسٹنگ ایونٹ اگر میٹیریل ہوتا تو ڈسکلوز کر دو تو اگر پیپر میں سوال آجائے ایم سی کیوز میں کوئی ایسا نون ایڈجسٹنگ ایونٹ بتا دیں جو میٹیریل ہے جائیں میٹیریل ہے پھر بھی ڈسکلوز کرنا ہے وٹ ڈیویڈنڈ میں کیوں یوزر اتنے انٹرسٹڈ ہوں گے اسی پہ تو ان کا گھر کا خرچہ چل رہا ہوگا سارا تو فائنل ڈیویڈنڈ کے بارے میں دو چیزیں بتائیں نمبر وان یہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے اس سال بلکہ اگلے سال جا کے اس کے انٹریوں کی ہے اور دوسری بات ڈسکلوز کرنا لازمی ہے اچھا یہ بھی فائنل اکاؤنٹ آئے گا نا تو اس میں ہم دیکھیں گے ڈیویڈنڈ میں کبھی آپ کیش دے دیتے ہیں اور کبھی آپ تھوڑے سے شیئر دے دیتے ہیں بار بار بولیں فائنل ڈیویڈنڈ کے بارے میں دو باتیں ہیں نمبر وان نون ایڈجسٹنگ ایونٹ ہے اور ہمیشہ ڈسکلوز کریں گے ڈیویڈنڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو Mandatory چلیں جی آن جی ہاں جی انٹریم ڈیوینڈنٹ تو آپ کا ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو وہ تو ایڈجسٹنگ ڈیوینٹ ہے تو اس کو بھی ٹیسٹلوز بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کون سی ایڈجسٹمنٹ ہے آپ بتائیں بارہ ہیں ہاں بارہ ہیں ستائیس فروری چودہ سال ختم ہونے کے ایک مہینے ستائیس دن بعد آن ستائیس فروری چودہ ور اناؤنسٹ ایشو آف یہ بونس ڈیوینڈ کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے فائنل اکاؤنٹ میں اگر بھولا ہوئے ایف آر ون والا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ڈیوینڈ کر لیں بس بونس ڈیوینڈ فور تیرا تیرا کا ڈیوینڈ چودہ میں اناؤنس ہوا تیرا کا ڈیوینڈ چودہ میں اناؤنس ہوا تو یہ کون سا ہے فائنل دیوڈن اس کی انگریزی یاد کرنی پڑے گی کون سا پائنٹ سنس دیکلیریشن was announced after the year end and there was no obligation at year end so it is details of dividend declaration must however be must کے marks must however be disclosed اس کے انٹری تو یاد اگلے سال ہوتی ہے final ڈیوینڈ کے انٹری کب ہوتی ہے اگلے سال اس لیے سے non adjusting کہتے ہیں ہمارے سال adjust نہیں ہوگا اکی ایک عجیب سا کرنا ہے عجیب سا پوائنٹ عجیب سا یہ طرح پڑے پندرہ پندرہ پڑے بتائیں جی کیا ہے میرا سوال ہے اس کو adjust کرنا ہے تیرہ کے accounts میں تیرہ کے accounts میں adjust کرنا ہے جنوری فروری مارچ مارچ میں ڈیریکٹرز نے financial statement پہ sign کیا اور print ہو کے users کے گھروں میں چلی گئیں print ہو کے users کے گھروں میں چلی گئیں جا کے اپریل میں پتا چلا اپریل میں ہمیں پتا چلا کیا پتا چلا on 23 اپریل 14 we came to no debt 3 million کے mobile جو کہ نومبر 13 میں چوری ہوئے تھے یہ 31 نومبر 13 کو ہمارے stock میں پڑے ہمارے مطابق stock میں ہم نے show کر دیئے تھے لیکن وہ پتا چلا کہ وہ تو نومبر میں چوری ہوگئے تھے اب بتا دیں کیا اس وقت اپریل میں users کو phone کر کر کہیں کہ 1000 financial statement دوبارہ بھیجو ہم نے print کروانی ہے دوبارہ اور دس دن بعد ایک اور غلطی نکل آئے اور پھر پانچ دن بعد ایک اور غلطی نکل آئے یہ adjustment IS 37 کے scope سے باہر ہے اس 10 کے اس 10 deal نہیں کرتا یاد رکھے کہ اس 10 صرف deal کرتا ہے ان تین مہینوں کے اندر ہونے والے events اس کے بعد والے events IS 10 کے scope سے باہر ہیں اس 10 کے scope سے باہر ہیں جیسے اب اب امی کہتے بچوں ٹھیک ہے یہ شادی ولیمہ ہمارے scope میں اس کے بعد جو تم لوگوں کی آپس میں ہو میہ بی بی یہ ہمارے scope سے باہر کی چیزیں ہیں اچھا تو اسی طرح جنوری سے مارچ ریپورٹنگ ڈیٹ ڈیوینٹ آفٹر ریپورٹنگ ڈیٹ ڈیٹ اکر یہ بتا کہ فیوریبل کئی دفعہ فیوریبل ہوتا ہے ایوینٹ کئی دفعہ فیوریبل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ unfیوریبل تھا ہماری چوری ہوگی تھی یہ فیوریبل تھا ہماری فیوری فیوریبل unfیوریبل تو اس نے ایسی لکھا ہے فیوریبل unfیوریبل simple سا لفظ اچھا میں ابھی کوئی اور بات کر رہا تھا ایوینٹ آفٹر ریپورٹنگ ڈیٹ آر ایوینٹ ایوینٹ اکر بیٹوین دا اینڈ اف ریپورٹنگ پیریئید ایوینٹ اکر بیٹوین دا اینڈ اف ریپورٹنگ پیریئید اینڈ اس کے بعد کچھ ہو تو پیپر میں لکھ کے آنے ایٹ ایز نوٹ این ایڈ ایڈ ایوینٹ ایوینٹ ایٹ ایز نوٹ آن ایڈ ایڈ ایوینٹ یہ لکھ کے آنے نیدر جو مرضی کر لو نا یہ ایڈ ایوینٹ 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 بلکہ یہ اس ایوینٹ کے سکوپ میں نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں ایک سٹینڈر لگتا ہے آپ ایفر ایوینٹ پڑھا جاتے آئی ایس ایٹ وہ یہ کہتے آپ اگلے سال غلطی صحیح کر لو پچھلے سال کی فگرز کو ری سٹیٹ کر کے وہ پتہ نہیں کچھ سٹینڈر چھوڑیں آئی ایس ایس ہمیں ان کو ڈال دیا تو وہ غلطی سے ڈال دی نا پھر نکال نا پڑے گا جی جواب ہے اس کا آئی ایس نوٹ این نوٹ آ ایٹ 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 آفر 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 آف سو اکاونٹ ٹریٹمنٹ میڈ میڈ دو ہزار اور ویسے بھی یار وہ تو ان کے گھروں پتا چل جائے پھر بھی کچھ نہ کریں لیمٹ تو لگانی ہے نا جیسے ڈریکٹر کے سائن ہوئے اس کے بعد جو مرضی ہمیں پتا چل جائے ہمارے سال کچھوڑو بس کرو اب حد ہوگی کب تک آپ انتظار کرتے رہے پھر تو کل کل کو کوئی اور چیز نکلا گی کل ڈیلے ہی آتا رہے گا فینیش سٹیٹمنٹ میں جو ہم نے پڑی تھی یوسفل نیس بھی چاہیے ایک چیز انٹرو ایک پڑھتے تھے یوسفل نیس تو یوسفل نیس یوزر کو بھی دی دو نا ٹائم لی چیز دے کے اگر ٹائم ہی ڈے ڈ عشان ڈو اگر گی جو مل ڈیلے ڈیلے ڈال ڈیل 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 ڈ앙 ڈیل ڈool ڈیل ڈیل policy the share price decrease to 40. یہ تو silent والا scenario ہے یا سوال وجہ بتا رہا ہے جو سوال وجہ بتا دے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے پاس شیئر کس دن پڑے تھے 31 سمبر کو جب اگلا مہینہ آیا تو پرائیس گر گئی گرنے کی وجہ جنوری میں گورمنٹ کا announcement it relates to circumstances that arose or that existed however if the amount is material it will be disclosed in the notes to the financial statement for the year and the 33 سمبر 2013 کون سے رہ گئے ہو یہ یہ ہو جائے گا یہ وہ آئی ایس ٹی سیون میں اس طرح کے ہزار چیزیں ہو جانی ہیں اہاں اگر ورچری شرٹان ہو تو پھر آپ کر دو اس کو کوئی مسئلہ نہیں شیئر یہ نا کچھ examples ہیں page 30 پہ standard کی ان کو ذرا یاد کر لیں یہ paper میں as it is آ رہی ہیں adjusting کی اور non adjusting کی یہ پیج نمبر ہے کتاب کا 30 جی بالکل ایک کچھ adjusting کی مثالیں اور کچھ non adjusting کی اچھا چلے میں آپ سے پہلے میں زبانی پوچھتا رہتا ہوں میں اس طرح نہیں کروں گا کہ پہلے یہ والی چھے آپ سے پوچھ لوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے آپ تو adjusting کی پوچھ رہے ہیں اور پھر یہ والی پوچھ لوں کہ non adjusting کی پوچھ رہے ہیں تو ہستے میں بیچ بیچ میں سے کوئی چیز پوچھ ہوں تو میرے سوال کا جواب دیتے رہے ہیں خود سوچ کے سال سے پہلے court case ہمارے خلاف ہو گیا اور سال کے بعد اس کا فیصلہ آیا تو یہ adjusting event and non adjusting adjusting event settlement of a court case after the balance sheet date settlement balance sheet date کے بعد ہوئی ہے confirming of an obligation which existed at balance sheet date obligation تھی سال کے بعد جو ہے وہ court case confirm ہوا اچھا یہ دو میں نے آپ کو بتا دیئے debtor والا اور inventory والا یہ اگر balance sheet date کے بعد ہو اور سوال silent ہو تو آپ نے کیا لینے تو اس کے ساتھ لکھ لیں rule one two نہ لکھئے گا two نہیں rule one rule one اس سفرے پڑھایا تھا نا rule one page number 30 پہنے میں 30 والا rule one لکھ لیں یہاں 33 receipt of information after balance sheet date کی طلاق ہو گئی asset was impaired debtor بعد میں bad ہوا وجہ کوئی نہیں بتائی there was no apparent problem اور inventory کی بھی وجہ نہیں بتائی تو اس کو کیا لیں گے adjusting event اچھا ایک یار مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے fix desert میں میں ایک transaction آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آپ نے مجھے بتانے کیا یہ transaction possible ہے یا impossible ہے دنیا میں آپ ایک دکان پہ گئے آپ نے جا کے وہاں سے پلانٹ کو پسند کر لیا اور خرید کے لے آئے accountant نے کہا اس کی price range ہے دس کروڑ سے گیارہ کروڑ کے درمیان تو bill جو ہے نا میرے owner گئے ہیں جنوری میں آئیں گے تو وہ ذرا آپ کو confirm کر دیں گے کہ اس کا bill دس کروڑ ہے یا گیارہ کروڑ ہے آپ کیا ایسا plant buy کریں گے دسمبر میں کیا یہ transaction دنیا میں possible ہے بالکل possible ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں جب آپ کو چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ کہتے ہیں دس کروڑ گیارہ کروڑ بارہ کروڑ کے مجھے ابھی میرے order آئیں گے میں نے انشاءاللہ plant کو استعمال کر کے دسمبر میں لوٹ مچا دینی ہے تو جنوری میں جب تمہارا owner آیا تو مجھے بتا دیں پرائیس دس کروڑ ہے یا گیارہ کروڑ ہے میرا آپ سے سوال ہے plant آپ نے خرید لیا balance date سے پہلے اور price اس کی confirm ہونی ہے balance date کے بعد اگر price balance date کے بعد confirm ہو جائے تو اس سال جو plant کو depreciate کرنا ہے وہ کس price پہ کرنا ہے جو بعد میں confirm ہوئی ہے جو پہلے آپ نے سوچی بھی تھی جو بعد میں confirm ہوئی it relates to circumstances that existed at balance date plant تو آ گیا تھا نا صرف کیا confirm ہونے والی رہ گی تھی price confirm اور اگر ہمارے financial statement کے sign ہونے سے پہلے پہلے صحیح والی price پتہ چل جائے پھر اسے کو use کر لیں وہ باہ ختم determination of purchase price sale price کی بات نہیں بھی میں کر رہا determination of of a fixed asset determination of price after balance sheet date which had been purchased before year end determine balance sheet date کے بعد ہوئی ہے پتہ چلی جسے اردو میں کہتے ہیں پتہ بیلنسی ڈیٹ کے بعد چلی ہے لیکن بائی کب کیا ہوا تھا before year end تو یہ تو adjusting event ہوگا تو یہ دو لفظ دیکھیں ان کو الگ ہائیلیٹر سے ہائیلیٹ کیجئے گا purchase کب ہے before year end اور determine price کب ہوئی ہے after balance sheet date یہ تو purchase کی بات ہوگی اسی طرح سیل کی بات ہو سکتی ہے کیا مطلب آپ اپنا کوئی plant بیچ دیں اور اگلے کو کہیں یار میں price ریس کی تمہیں سوچ کے بتاتا ہوں فیلال تم لے جاؤ تو پھر sale بھی اسی طرح record ہوگی لیکن شرط کیا ہے یار ان سب میں year end سے پہلے خرید کے رکھا ہو آپ نے year end سے پہلے بیچا ہو اور بس year end کے بعد صرف کیا confirm ہونی ہو price confirm وہ پھر estimated پہ کر لیتے ہیں year end کے بعد جب پتہ چلتی ہے تو صحیح figure پہ record کر لیتے ہیں اچھا جی یہ تو بھی کیا ہے نا point four کتنا fraud and error کتنا fraud ہمارے سال میں ہوا تھا سات کا اس کو ہمارے سال میں کتنا fraud اگلے سال ہوا تھا سوری تین کتنا fraud ہمارے سال ہوا تھا کتنا اگلے سال ہوا تھا تین کب ہمارے سال کتنا record کیا تھا جتنا ہمارے سال ہوا تھا fraud after the reporting date discovery of fraud after the reporting date which occurred before reporting date مجھے بتائیں discovery تو پورے 10 million کی ہوئی تھی لیکن اس discover میں سے occur کتنا ہو چکا تھا بیلنسی ڈیٹ تھا سات کتنا بیلنسی ڈیٹ کے بعد کر ہوا تھا تو discovery تو بیلنسی ڈیٹ کے بعد ہوئی یہ دو لفظ آپ نے دیکھے نہیں فوکس نہیں کیے discovery fraud کی بیلنسی ڈیٹ کے بعد ہو رہی ہے لیکن fraud حضرات کا وقر ہو رہا ہے تو سات ملین سال کے پہلے چوری ہو چکے تھے اور مجھے سال کے بعد پتا چلے لیکن اس میں یہ بھی پتا چلا کہ اس اگلے سال بھی کو چوری ہو گیا اچھا جی similarly یار سال سے پہلے آپ نے کسی کے خلاف case کیا ہوا تھا اور آپ کو پتا نہیں چل رہا تھا کتنے پیسے اس سے آنے ہیں سال کے بعد پتا چل گیا کتنے پیسے اس سے آئے تو ٹھیک ہے ہمارے سال لاکے وہی amount record کرتے ہیں amount received in respect of a legal claim which were in negotiation at year end پہ negotiation چل رہی تھی claim کی بعد میں اس سے پیسے مل گئے جتنے پیسے ملے اس کو claim میں ڈال دیں اچھا جی اس کے بعد ڈال دیا جاتے ہیں شیر ہول اس کو یہ ہے ہم نے ایمپلوئیز کو کہا تھا کہ تمہیں profit اگر اچھا آ گیا تو بونس دیں گے کبھی سنے پروفٹ کی پرسنٹیج ہم تو شیر ہول اس کو ڈیوینٹ دیا جاتا ہے نا کبھی کبھی اچھے امپلوئیز کو پروفٹ کی پرسنٹیج بھی دے دی جاتی ہے اگر امپلوئیز کو پروفٹ کی پرسنٹیج دینی ہے لیکن پتا نہیں کتنے پروفٹ آئیں گے اچھا امپلوئیز کو پروفٹ کی پرسنٹیج دینی ہو تو اس کی انٹری ہوتی ہے expense debit payable to employee credit اور اکثر میں نے دیکھا امپلوئیز salary expense میں ڈال رہے ہوتے ہیں امپلوئیز کو پروفٹ کی پرسنٹیج دیں امپلوئیز کو بونس دیں جو مرضی دیں انٹری کیا کرتے ہیں رائز والے سلاسے کو salary دیں audit کا ازلٹا چھانے پر بونس دیں جو مرضی پیسے دیں اس کی انٹری کیا کریں گے salary expense debit payable credit اچھا یہ جو بونس ہے نا بونس امپلوئیز کو دینا یہ اس میں دو باتیں دونوں آپ نے الگ الگ دیکھنی ہے ایک اس میں is 37 کا concept ہے ایک اس میں is 10 کا concept ہے پہلے is 37 کا concept سنیں یہ جو امپلوئیز کو profit share بانٹنا ہوتا ہے نا یہ legal obligation نہیں ہوتی کیونکہ employer employee کا جب معاہدہ ہو رہا تو سیلری کی terms میں یہ بات نہیں لکھی ہوتی تو اکثر یہ legal obligation نہیں ہوتی تو یہ constructive obligation بن جاتی ہے اگر آپ announce کرتے آ رہے ہیں اور کئی سالوں سے دیتے آ رہے ہیں اگر آپ نے سال سے پہلے employee کو کہہ دیا کہ میں تمہیں profit کی percentage دوں گا کونسی obligation بن گی مسئلہ کیا رہا ہے میجر کس amount پہ کریں وہ entry ہو نہیں پاری آپ نے accountant کو کہا جلدی entry کر accountant نے کہا سر profit کتنے ہیں آپ نے کہا وہ تو auditor فروری میں آکے بتائیں گے تو accountant نے کہا سر چھوڑی تھلے سا رکھیں تو owner سوری سر نائف تھلے سا رکھیں تو اب آپ مجھے بتا دیں اگر رائز کے principal صاحب سال سے پہلے دیکھ رہے ہیں سال سے پہلے announce کر دیں کہ میں نے bonus دینا ہے اور employees میں ویلیڈ ایکسپیکٹیشن بھی create ہو جائے تو کونسی obligation بن گی پھڑا کیا پڑا ہوئے کتنے روپے پہ entry کریں وہ amount پتا کیوں نہیں پتا چل رہی کیونکہ profit نہیں پتا اور سال کے بعد profit پتا چل جائیں تو اب کے entry ہمارے سال اسی figure پہ کر دیں بالکل اب تو بالکل figure پتا چل گی سال کے یہ machine چیسی بات ہی ہے ساری چیزیں determination after the reporting period of amount amount determine ہوئی ہے بعد میں اور bonus payment if the entity has legal or constructive obligation at the end of reporting period legal obligation کیسے بن سکتی تھی آپ نے employees کی agreement میں لکھ کے لگایا ہے کہ تمہیں 5% bonus دیا کریں گے وہ legal obligation بن جاتی اگر legal obligation نہیں ہے تو ہو سکتے آپ نے statement دے دی اور اس کے دل میں یقین پیدا ہو گیا وہاں سے کونسی بن گئی تو بتائیں legal یا constructive obligation کب arise ہو before اور amount کب determine ہو تو یہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت ہیں جن کو میں yellow میں اور sky blue میں لگ لگ کر رہا ہوں determine کب ہو رہی ہے amount after balance sheet date اور obligation کب بن رہی ہے at the end of balance sheet obligation balance sheet date کے end پہ تھی بس کیا پکا ہونی چاہی تھی amount اسی طرح اسی طرح اسی طرح ادھر 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 purchase balance sheet date سے پہلے تھا صرف کیا determine ہونی تھی purchase price ادھر 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 fraud balance sheet date سے پہلے ہو گیا ہے صرف کیا پتہ چلنی تھی amount amount تو یہ لفظ الگ لگ سمجھیں discover ہو ہے fraud ہو پہلے چکا تھا price determine ہوئی ہے خریدہ پہلے جا چکا تھا amount بعد میں پتہ چلی ہے وعدہ بعد میں پہلے کر چکے تھے سال سے پہلے کہ تمہیں ہم bonus دیں گے تو یہ ساری کس کی مثالیں ہیں بتائیں یہ پکٹھکی مثالیں ہیں یہ standard میں اگر آپ نے یہ دیکھنی ہے پتہ نہیں شاید کہیں مل جائے میں دیکھ لیتا ہوں standard میں آپ نے دیکھنی ہے اس کا پیرا نمبر لکھنا ہوا لکھ لی جگہ لیکن میرے خال سے بس اس کو ایسے یاد کر لیں standard میں اس میں نا کوئی تفصیل وغیرہ بھی دی ہوگی standard میں یہ پیرا نائن ہے settlement receipt of information after the balance sheet date bankruptcy والی بات inventory والی بات standard کا پیرا نائن ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ determination of purchase price cost of assets مشکل انگلش لکھی ہوئی ہے میں نے اس کو آسان کیا ہے profit sharing ratio والی بات discovery of fraud تو یہ ساری examples نا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پیپر میں کبھی کوئی ایسا فٹا پڑ گیا اور چیز یاد نہ آ رہی ہو تو پھر یہاں پہ لکھ لیں standard کا پیرا نائن آئی ایس ٹین کا تو یہ کس کی مثالیں ہوگی جی ایڈیسٹنگ ایونٹ کی اب اگلی مثالیں کونسی نان ایڈیسٹنگ ایونٹ کی اچھا مجھے یہ بتا دیں آپ نے انویسٹمنٹس کے بارے میں میں نے ایک رول بتایا رول نمبر ٹو وہ کیا رول ہے اگر ہمارے سال کے اینڈ پہ انویسٹمنٹس پڑی ہی تھی اور سال کے بعد میں نے انویسٹمنٹس کو سستا بیچ دیا تو اسے کیا کہنے ہمیشہ تو سب سے پہلے کونسی مثال آئی فال ان ویلی آف انویسٹمنٹس آفٹر بیلنسی ڈیٹ نارمنلی کنڈیشن ڈیٹ اروز آفٹر بیلنسی ڈیٹ اچھا دی یہ تو سادہ سی بات ہے سادہ سی بات ہے سادہ سی بات پی ٹی سیل نے سبسیڈری کو یکم فروری کو خریدا تکتے سمبر کو کنسولیڈیشن کرے گا کونسی کنسولیڈیشن کرنے سبسیڈری ہی نہیں آپ کے پاس یہ بتانے کی بات ہی فضول ایکیزیشن اف میجر سبسیڈری آفٹر ہیئر انڈ اگر ہاں مٹیریل ہے تو ڈسکلوز کردیں وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے اچھی خاصی کو بھی سبسیڈری خریدیا ڈسکلوز کردیں لیکن یہ ان اینی کیس کیا ہے اچھا ادھر بتائیں سال سے پہلے ری سٹرکچرنگ اناؤنس کر دی تو ایڈجسٹنگ ایوینڈ اور اگر سال کے بعد اناؤنس کی تو اناؤنس میںت آفر یہاں ری سٹرکچرنگ next حکومت نے فروری میں آپ کا پلانٹ کبز میں لے لیا بولہننے اڈجسٹنگ گئے میں فروری میں پلانٹ کبزے میں لے لیا اور اگر نومبر میں پلانٹ کبزے میں لیا destruction of a plant fixed asset after reporting date destruction تو ہوتا ہے آگ لگ جانا destruction of plant after reporting date اس کی مثال سنے چوری of ملتی جلتی چوری of cash after balance sheet date یہ بھی the non-adjusting تھا تو اسی طرح destruction of plant after balance sheet date لیکن destruction of plant before ہو جکا ہوتا اور پتہ بعد میں چلتا determine ادھر ہوتا ہو پہلے چکا ہوتا پھر adjusting یہ تو آگ ہی کب لگی ہے حکومت نے قبضہ کب کی ہے تو یہ سارے events کیا ہیں currency rate dollar بدل گیا سال کے بعد non-adjusting 31 umber کو ڈالر میں خاصے بہتر روپے کا تھا اور 31 مارچ کو کتنے ہوگا پچھتر روپے کا یہ کیا ہوگا ڈیوڈینٹ عسolis ہفائنل ڈیوڈینٹ اور سی لکھا ہو میں آفٹر زیادہ پہ ہوتے جو نہیں ہوتا تو فائنلüler ذا alionden بھی کیا ہوگا بولے اگران ڈرنٹر کرنا کیا ہوتا ہے کیا چہتےано ڈیسچگا سکنی ہوتے ہیں موسٹ بی ڈسکلوزڈ یہ اگلا صفح کون سا ہے اگلا صفح چھوڑیں وہ میری کتاب میں بتانی کیوں گیا ہے وہ گیا ہے اس سے اگلا صفح پہ آئیں گوئنگ کنسان گوئنگ کنسان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بزنس کو چلتے چلتے مثال کے طور پہ نیسلے والے ہیں اس کے بالمقابل آپ لوگوں نے سٹوڈنٹس نے لانچ کر دیا پانی کی بوٹلز اور آپ نے یونیورسٹریز والوں کو اور میڈیا کو اور لوگوں کو اتنا ساتھ ملایا کہ بس آپ نے کہا یار بڑی بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیز کا پانی خریدنے کی بجائے آپ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کا یہ مینیفیکٹرنگ پرانٹ لگا ہو اسے سٹوڈنٹ کو فائدہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا آپ یہاں سے خریدہ کریں تو مثال کے طور پہ فرض کریں نیسلے والے صرف بناتے ہی پانی ہیں تو اب ان کو اپنے گوئنگ کنسان پہ کیا ہو گیا ڈاوٹ ہو گیا ان کو اپنے گوئنگ کنسان پہ کیا ہو گیا کہ ہم گو بھی کر سکیں یعنی چال بھی سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے if the entity is not a going concern نیسلے والے نے کیا سوچا we are not a going concern ہم going concern نہیں ہیں اچھا جی ادھر دیکھیں فروری میں سٹوڈنٹس نے نیا پلانٹ لگایا اور مارچ میں بوٹلز بیچنی شروع کر دیں اور نیسلے والے اپنی فینیشل سٹیٹمنٹس بنا رہے تھے پتہ چلا کمپیٹیٹر بڑا تگڑا آ گیا ہے نیسلے والے اس کو ایڈجسٹنگ ایونڈ لیں نون ایڈجسٹنگ فروری میں بچوں نے پلانٹ بنایا اور مارچ کے اندر جو ہے وہ پلانٹ سے بوٹلیں بھی بکنی شروع ہو گئی نیسلے والوں کو ڈر پیدا ہو گیا کیا نیسلے والے جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹنگ ایونڈ لیں نون ایڈجسٹنگ محترم یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ یہ سال کے بعد بھی اروز ہو تو بھی یہ ایڈجسٹنگ ہے یہ اتنا بڑا حادثہ ہے گوئنگ کنسان اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اگر سال کے بعد بھی کنڈیشنز اروز ہو تو بھی اس کی جرنل انٹریز کریں گے ڈسکلوز ڈسکلوز کوئی نہیں ڈسکلوز تو کریں گے جو کریں گے اس کو اکاؤنٹ فور کریں گے کوئی دسمبر میں پتا نہیں تھا نیسلے کو کیا ہونے والے نہ سوڈنٹس کا کوئی پلان تھا دسمبر میں کوئی کسی کو نہ سوڈنٹس کا کوئی پلان تھا نہ نیسلے کو کچھ پتا تھا کوئی سب صحیح سلامت چل رہا تھا لیکن فوری میں سٹوڈنٹس نے ایسی چیز اناؤنس کی کہ مارچ میں جا کے نیسلے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بھائی مجھے کاروبار بند کرنا پڑے گا آپ بتا دیں کیا یوزرز کو ہم اکتیس سسمبر والی فینیشل سٹیٹمنٹ پراپر طریقے سے بنا کے دے دیں یا ہم اس طرح بنا کے دیں کہ اب ہماری چیزیں بکنے والی ہیں اور کاروبار بند ہونے والے ہیں اب ہماری چیزیں بکنے والی ہیں اور کاروبار بند ہونے والے ہیں تو بتا دیں گوئنگ کنسرن ہی اگر ہل کے رہ جائے چاہے سال کے بعد مسئلہ رائز ہوا ہو تو بھی اس کو کیا کہیں گے ایڈجسٹنگ ایونٹ آپ کیا کریں گے جی کیا کریں گے وہ دیکھ لیں یہ میں آپ کے بعد کا جور دینے لگا ہوں بیلڈنگ کی بیوی کتنی آ رہی تھی سیونٹین اسلے کی انونٹری کی بیوی ہم نے ہسٹوریکل کاس موڈل پر چیزیں رکھی ہوئی تھی اور بس چلتی ہی آ رہی تھی ہم نے سوچا کہ سٹوڈنٹس کی اناؤنسمنٹ کے بعد ایک تو ہمارا جو پانی پڑا ہوئے وہ بہت سستا بکنے اور دوسر پانی کی بوتنے تو پڑی ہوں گی انونٹری میں کچھ اور جو ہماری بلڈنگ ہے وہ تو آلریڈی کافی ہم نے استعمال کر لی ہوئے وہ بھی ریالائز بڑی سستی ہونی ہے لیکن یہ سال کے بعد کچھ ہوئے جس کے وجہ سے ایسا ہوا ہے سال سے پہلے ایسا مسئلہ نہیں تھا اللہ کا شکر ہے اب کیا کریں یہ لوسز ریکارڈ کریں ہمارے سال میں بلکل کریں اب پندرہ روپے کی بلکل انٹری کریں بشک دونوں کا لوس آپ لگ لگ ریکارڈ کریں لوس ڈیبیٹ اور بلڈنگ کریڈیٹ اور پانچ روپے سے اگین لوس ڈیبیٹ انونٹری جو مرضی نام رکھیں بس آپ نے اس نقصان کو ریکارڈ کرنا ہے اور آپ نے اپنی فیننشل سٹیٹمنٹ کو کیا کرنا ہے ایڈجسٹ دی فیننشل سٹیٹمنٹ یہ میں نے آپ کو دو انٹریز بتا دی ایک انٹری آپ یہ کریں گے اور ایک انٹری یہ کریں گے لکھیں جی ایڈجسمنٹ ہوگی فیننشل سٹیٹمنٹ میں حالانکہ یار آپ لوگ نہ فکرہ نہیں صحیح بولتے حالانکہ حالانکہ it is indication of a condition that arose حالانکہ لیکن پھر بھی اس کو کیا کہیں گے ایڈجسٹنگ 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 یہ ریالائزیبل ویلیوز کیا ہوتی ہیں اگر آپ بس بزنس بند کر کے جا رہے ہیں تو جتنی چیزیں ریالائز ہو جائیں گی بس جو پیسے آنے بیچ بوچ کے چیزیں جی جی وہ اپنے اوپر لگائیں اچھا جی آگے چلیں the financial statements of nestle the financial statements of سب کے لئے اچھا سوچا کریں the financial statements of nestle are not prepared on nestle کی financial statements going concern basis پہ نہیں بنیں گی پہلی بات یہ are not prepared going concern basis پہ اگر بنتی نہ تو پھر ستر و پچاس ہی آ رہا ہوتا لیکن اب نہیں going یہ الفاظ سن لو بننا نہ بننے کا کیا مطلب ہے اگر going concern پہ بنیں گی تو اس پہ آئیں گی اگر going concern پہ نہیں بنیں گی تو ویلیوز اس پہ آئیں گی اور یہ لاسز ریکارڈ ہوں گے موہ بند کر کے ہاتھ آگے رکھے دیکھ لیا کرو جیسے مناسے سمجھو the financial statements of nestle are not prepared on going concern basis اچھا بھئی تین disclosures دینے ہیں آپ نے تین disclosures دینے ہیں number one the fact that it is not a going concern یہ فیکٹ بتا دیں کہ ہم going concern نہیں ہیں اگلی بات the reason why the entity is not going concern students آگئے ہیں the basis used to prepare the financial statement basis ہیں liquidation value جسے realizable value بھی کہتے ہیں یہ liquidation values اگر کارو بار liquidate ہوگا تو کن values پہ ہوگا کتنے disclosures دینے ہیں تین number one یہ disclosures اس 10 میں نہیں ہے یہ کوئی اس 1 کی چیزیں ہیں پتہ نہیں آئی کہ اپنے اٹھا کے یہاں ڈال دیم اس کے پہرہ نمبر چھوڑے ہیں بس جبانی یاد کر لیں کتنے disclosures دینے ہیں تین the حقیقت that we are not going concern number two reason and number three basis اچھا اب آپ مجھے یہ بتا دیں اگر پیپسی والے ہیں اور ان کے مقابلے میں گورمے والے آ جائیں تو میرا نہیں خیال پیپسی والوں کو اپنا going concern ہٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اللہ کا شکر ہے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں پیپسی والے بھی چل رہے ہیں گورمے والے بھی اپنی طرح سے جان مار رہے ہیں تو اگر پیپسی والے گورمے والوں کو گورمے والے کیا کریں if an entity is going concern example given بولیں پیپسی مثال یاد رہے گی پیپسی بدلے میں کون آیا ہے گورمے تو ریلیکس رہے پھر پیپسی والوں تم کیوں نہ پریشان ہونا the financial statements are prepared on تم going concern پہ ہی use کرتے ہیں تمہیں گورمے کے آنے سے کوئی بھی tension تو کتنی possibilities ہو سکتی ہیں دو نہیں نہیں فی الحال کتنی پاسی دو یا گورمے کے آنے سے ہمیں ڈر لگے تو پھر تو going concern ہٹ ہو رہے یا گورمے کے آنے سے ہمیں ڈر اگر ڈر نہ لگے تو ہم کیا لکھیں گے انگلیس میں entity is a going concern چلتی رہے گی کوئی پریشانیلی بات نہیں ہے ایک درمیان والا scenario ہو سکتا ہے entity is a going concern but there is a significant شک that it will continue operation as a going entity going concern تو ہے لیکن ڈر لگ رہے پتہ نہیں going concern رہے بھی یا نہ رہے entity going concern تو ہے لیکن پھر بھی اندر ڈر سے لگ رہے کہ going concern رہے بھی یا نہ رہے آگے چلیں 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 دا financial statements are prepared on going concern پھر آپ نے going concern پہ financial statement بنانی ہے مثال کے طور پہ cakes and bakes والے اپنی bottle launch کر دیں پیپسی والے اگین نہیں ڈریں گے لیکن گرمے والے ڈر جائیں گے مثال دے رہا ہوں گرمے والے ڈر جائیں گے یار پتہ نہیں کیا بنے گا لیکن گرمے والے کہیں going concern تو انشاءاللہ ہمارا ہے ہی لیکن ڈاؤوٹ سا دل میں آتا ہے شاید پتہ نہیں going concern ریکارڈ نہ کریں then financial statement are prepared on going concern اور انگریزی میں یوزر کو لکھ بتا دیں کہ ہنڈ ہونے والے ہو سکتے لیکن انشاءاللہ ہوگا نہیں must include a disclosure of the uncertainties causing this doubt uncertainties کیا آئیں کیون کی بہتل ہٹ ہو جانی ہے کیون کی بہتل ہٹ ہو جانی ہے کی کی بہتل ہٹ ہو جانی ہے done یہ کتنے scenarios ہیں going concern میں 3 پڑھ لیں book value یہ ہوتی ہے کہ ہمارے assets اس وقت کتابوں میں کتنے پڑھے ہیں اچھا ایک بات چلیں بھائی نے پوچھ لیا جس بندے کے لیے going concern valid ہوگی وہ کس پہ show کرتا رہے گا books کو پہلے بھی book value پہ ہوتی ہیں اسی پہ شوک کرتا رہے گا کرے گا میں نے نہیں بولا اور جس کے لیے going concern invalid ہو جائے گی وہ realizable value پہ شوک کرے گا اب مجھے ایک ایک کر کے بتاتے رہنا پیپسی کو گورمے سے ڈر نہیں لگا تو پیپسی کوئی نیا کام نہ کرے already assets اس کے book value پہ آ رہے ہوں گے پیپسی going concern پہ چلتا رہے گورمے کو cakes and bakes کی bottle launch کرنے سے ڈر لگا اور ایک ڈر سائے پتہ نہیں کیا بنے گورمے بھی book values پہ ہی اپنے assets show کرتا رہے لیکن ایک انگریزی لکھ کے بتا دے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا اور آخری بات کون تھا وہ نیسلے کو سٹوڈنٹس کی آنے سے ڈر لگا اور اتنا ڈر لگا کہ انہوں نے کہا جی اب ہم فارے ہیں تو اب going concern پہ show نہیں کریں گے book values پہ چیزیں لے آئیں گے اور یہ fact بھی disclose کردیں گے یہ going concern نہیں ہے اور reason کیا بنی ہے اور basis کیا ہے جی بلکل ان دونوں کا ڈیفرنس دیکھ لاؤ ستر اور سارف دس پچاس اور پینت آلیس کا چلیں یار ٹھیک ہے بس کریں اس کو نکالیں فنیشل سٹیٹمنٹ سماری کہاں پڑی ہوئی ہے کس کی ہیں پیکج جس کی یہ اس میں ڈیٹ ڈھونو ڈیریکٹرز نے کسی سائن کیا تھا اس میں ڈیٹ ڈھونے ڈیریکٹرز نے کسی سائن کیا تھا یہ ڈیٹ تو ادھر 31 مات تھی ہمارے سوال میں اس میں ذرا ڈیٹ اگر ہم ڈھونے ڈیریکٹرز نے کسی سائن کیا date of authorization لیکھ دیں authorities authorization authorization authorities date of authorization date of authorization for issue these unconsolidated کا مطلب یہ separate financial statements ہیں کی the separate financial statements were authorized for issue on 13 March 31 19 ہو گ یہ بنے گا 31 19 21 20 21 21 19 year end ہو گا تو janvary february میں انہوں نے جلدی کروایا اور 13 March کو director نے سائن کر دی 14 March کو انہیں کوئی چیز پتہ بھی چل گئی ہوگی تو انہوں آنکھیں بد کر لی ہوگی اب کچھ ہو نہیں سکتا تیرام آج کو ڈریکٹر نے کیا کر دی ہیں آخر آئیز کر دی ہیں یہ disclosure کس standard پہ ہے is 10 بول دیں موسی یہ disclosure کس standard ہے is 10 this disclosure is of is 10 page 31 پہ جائیں اچھا یہ پڑھا رہے تھے آپ ہمیں ہم نے سمجھا ایسی page 31 پہ جائیں page 31 پہ صفیق end پہ دیکھیں point one general disclosure heading dv general disclosure disclosure بتائیں مل گیا disclosure دینا ہوتے سر کیسے دینا ہوتے disclosure بتا دیں کیسے دینا disclosure نیچے لائن پڑھیں the person or persons who authorize the financial statements یہ underline کر لیں سر کہا سے کریں board of persons کے ساتھ کتاب میں board of directors کون authorize کرتے ہیں board of directors جاتے جاتے IS10 کے دو disclosure بتا جاتے جاتے IS10 کے دو disclosure ایک disclosure کال میں نے پڑھایا تھا وہ کہتا میں نے non adjusting event کا disclosure تھا بلکہ میرے خاص سے کافی سارے disclosure ہو گئے ہیں اگر میں ذرا سوچوں اگر non adjusting event ہو تو اس کا بھی disclosure دینا ہوتے اچھا ایک اور نہ ہوتے dividend کا disclosure یہ ہو گئے ایک disclosure میں نے آپ کو going concern کے پڑھائی ہیں اور چوتھا disclosure یہ میں نے آپ بتایا ہے اس میں دو باتیں ہیں number one date of authorization of financial statements اور کن لوگوں نے ہماری financial statements authorized کی clear اب homework میں آپ کو صرف میں on risk contract کی دو adjustments دے رہا ہوں honoris contract کی دو adjustments try آپ نے کر کے آنی ہے past paper question number 3.3 page 52 past paper question 3 کا 3 اور 2 کا 2 ہلکا پڑھ لیں یا try کریں گے خود پہلے honoris contract try کی جیے گا اس کو 2 کا 2 اور 3 کا 3 زبردست ہو گیا بولتے جائیں بیگا بیگا